اس وقت کی بہت اہم خبر کے ساتھ گنجیوارا انتناک قضوے میں ایک ویسپوٹ ہوا جس میں ایک ویکٹی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا دیکاریوں کی مطابق اسے علاج کے لیے جی ایم سی انتناک لے جایا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا مرتک کو کرناک کا رہنے والا بتایا گیا ہے مرتک کی پہچان احتشام حسین وانی پتر عبدالرحمن وانی کے طور پر کی گئی ہے مرتک گنجیوارا میں فائر فائٹنگ ایکیوپنٹ کی دکان چلا رہا تھا اور اسی دکان کے اندر یہ ویسپوٹ ہوا تھا تو اہم خبر گنجیوارا انتاک قضوے میں ایک ویسپوٹ ہوا جس میں ایک ویکٹی گمبھی روپ سے گھائل ہوا بعد میں اس کی علاج کے دوران موت ہوئی سیدھے رکھ کریں گے انتناک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ مدسر قادری مدسر آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ اور ابھی اس میں کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس ہاں بالکل ہی نا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دکھت گھٹنا ہے یہ انتناک کی گانجیوارا علاقے میں گھٹ گئی ہے اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اٹھائی سے تیس سال کی عمر کا ایک نوجوان احتشام وانی جس کا نام بتایا جا رہا ہے تو وہ اس میں جو ہے فوت ہو گئے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائر فائٹنگ ایکیپمنٹ ایک دکان چلا رہا تھا اور دکان کا ہی مالک تھا اور یہ گھٹنا جب گھٹ گئی ہے تو اس وقت یہ جو فائر فائٹنگ ایکیپمنٹ ہے فائر ایکسٹینگوشیر کا سلینڈر جو ہوتا ہے تو اس کو ریفل کر رہا تھا تو اسی بھی جو ہے یہ ویسورٹ ہو گیا اور اس میں جو ہے اس کی مردد ہو گئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو فوری طور پر جو جی ایم سی انتناک ہے وہاں لے جا گیا لیکن وہاں زخموں کی تاب نلا کر یہ جو ہے شخص جو ہے دم توڑ بیٹھا اور جو ہمارے پاس تفصیل ہے تو اس کے مطابق یہ دیپٹی ڈیریکٹر جو ہے پورو دیپٹی ڈیریکٹر فائر اینڈ ایمیر جنسی سرویس تو انہی کے جو ہے پتر بتایا جا رہے ہیں یہ تو کل ملا کر اگر دیکھا جایا تو اس گٹنا سے پورے علاقے میں جو ہے ماتم پسرا ہوا ہے جی بلکل مدصر رشاہ صلی نے اس میں جو ہے کیس ایک ریسٹر کر دیا ہے اور یہ پتا لگیا جا رہا ہے کہ کیا جو نارمز ہو جائے ہیں فائر فائٹنگ جو ایکپیپنٹس آگر دکان چلائی جا رہی ہے تو ان نارمز کو برابر ان کو فالو کیا جا رہا تھا تو فلحال جو پلیس سے تحقیقات میں جھٹ گئی ہے اور کیس بھی ایک ریسٹر ہوا ہے بلکل مدصر قادری تو دیکھنا اہم رہے گا کہ پلیس کی تفتیش میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جمہو سری نگر راشتری راجبارک یاتیات کے لیے کھول دیا گیا ہے رامبر زلے میں بارش کے بعد راشتری راجبارک بند تھا آج دونوں اور سے یاتیات کی عنومتی ہوگی جبکہ سری نگر سے جمہو کی اور اچ ایم وی کو موسم اور سڑک کی استیتی کی انسار عنومتی دی جائے گی تو آپ کو بتا دیں بہت اہم خبر ہے یہ جمہو سری نگر راشتری راجبارک یعنی جو این ایچ ہے اس کو یاتیات کے لیے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے رامبر زلے میں چکے بھاری بارش ہو رہی تھی اس کے بعد این ایچ کو بند کر دیا گیا تھا لیکن آج دونوں جانب سے یہاں پر ٹرافک کے لیے آمدرف کی اجازت رہے گی سری نگر سے جمہو کی جانب جانے والی اچ ایم وی کو موسم اور سڑک کی استیتی کو دیکھتے ہوئے کھولا جائے گا جمہو سری نگر راشتری راجبارک پر ہائیوے نیسٹ آرامگاہ کا ادھگھاتن کیا گیا ہائیوے نیسٹ کا ادھگھاتن ڈی آئی جی ڈی کے آر رینج ڈاکٹر سنیل گپتہ نے کیا اس موقع پر ڈی آئی جی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے کہا کہ ناگرک پرشاستن اور پولس کے اس قدم سے یاتریوں کو یاترہ کے دوران یہاں کھانے پینے کی سبیدہ رہے گی بازے رہے کہ اس نیسٹ کی دیکھ رہے کی زیمداری جی مکشمید پولس کے پاس ہے کیس ہورا ہے دس کے گیٹ موندال نسٹ لگی دس раза firms دس دے گٹ موندال نسauer میInt Evans میم svim میم موسیقی موسیقا اور ہمارے جوانوں کو بھی دکھت ہوتی ہے کہ روڈ سائٹس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے ہام جنتہ کے لیے جدہ پبلک کے لیے بھورس کے لیے اور ساتھی ساتھ اس کو ایک مرڈل کی روپ میں ڈبلپ کرنے کے لیے ہمیں یہ کام منپونس نے اس کو ہوگیا ہے اور مو کافیٹ مول آس بے سیسٹرم اس کو چلائیں گی بھورس کریں گے کہ اس طرح کیلئی چیلوں سے ہم جنتہ کو اور ساتھی ساتھ اپنی بھورس کو سہولیت دے سکے اور اس میں ڈسٹرم کاروائی کرتے ہوئے نگین کے آروپی کو گرفتار کیا ہے اس حوالے سے سری نگر پولیس ان ٹویٹ کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ تاریخ بزاز اور عارف میر کو میڈیکل کلینک میں مہلاوں سہید کرمچاریوں کے ساتھ چھے چھاڑ توڑ پھوڑ اور پٹائی کرنے کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا کاری دھاراؤں کے تحت یہ معاملہ درج کیا گیا ہے ایسے معاملے آج کل نیمت روپ سے دیکھے جا رہے ہیں ڈاکٹرز پر حملہ کرنے والوں سے پولیس اب سکتی سے نپٹنے کا ارادہ رکھتی ہے روز ایونیو کولنی کے نواسیوں نے چور امنان خان پتر اشرف خان نواسی پٹن کو پولیس کو سوپا ہے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک ڈرگ ایڈٹ ہے اور بیمنا پارمپورا بیلٹ میں نرباندھین گھروں سے بجلی کتار چوری کرتا تھا اس کے خلاصے سے بھاری ماترہ میں چوری کتار بھی برامت کیا گیا جمہو پٹان کوٹ راشتری راجپارک پر زلہ سامہ کے مکہ چوک پر ایک سرک حادثہ پیش آیا ہے جانکاری کے انسار یہ سرک حادثہ اس وقت پیش آیا ہے جب گہوں کے بھوسے سے لدہ ایک ٹرک جو کی کٹھوہ سے جمہو کی اور جا رہا تھا اس دوران ٹرک ڈرائیور دوارہ ٹرک پر سے نینترن کھونے سے یہ حادثہ ہوا ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے دو گاریوں کو نقصان پہنچا لیکن غنیمت یہ رہی کہ اس پر کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اور یہ ایسا پہلا معاملہ نہیں ہے کہ اس جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی راشتی راجمارک پر سرک کی کنارے وہاں کھڑے رہنے سے کئی بڑے حادثے ہو چکے ہیں مینڈر سب ڈیویجن کے گاؤں نادول میں ایک سرک حادثہ پیش آیا ہے جس پہ دو یوگ گم بھی روپ سے خائل ہو گئے پولیس سوتروں کے مطابق ٹریکٹر ٹرولی گاؤں نادول میں ایک گہری خائم جاگری جس پہ دو یوگ خائل ہو گئے اسطانی لوگوں کی بدل سے دونوں گھائلوں کو مینڈر کے عبزلہ اسپتال پہنچائے گیا وہیں مینڈر پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے مینڈر سے کی انفرمیشن آتی ہے کہ وہ جو لڑکے ہیں ایک نام طیب خان سانف خیاج خان اور دوسرا افراز احمد سانف تصدق حسین ان کو لائے گئے جی ایف مینڈر کی کیجورٹی میں اور یہ دونوں کے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ٹریکٹر ایکسیڈنٹ ہوا لڑے ہو گئے گیا اور ابھی جو ہم نے ان کو جو فسٹڈ کی ہے دونوں کو ہیڈ انجری ہیں ایک تھوڑا ایک کو جو ہیڈنٹ زیادہ ہو رہی ہے سکال سے دونوں جو ہیں وہ ریفر کے لیے دونوں کو رکھا ہے پھوڑا سٹیپل ہو جائیں گے ایس ایکسیڈنٹ ہوا انگلوار کے صبح زلہ کٹھوہ میں ایس پیو مہنلال دوارہ اپنی دھرمپتنی آشا دیوی کو تیزدھار ہتھیار سے ماننے کا معاملہ سامنے آئے تھے اس کے بعد کٹھوہ پولیس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے ایس پیو مہنلال کو گرفتار کر لیا اس کی جانکاری دیتے ہوئے ایس ایس پی کٹھوہ نے بتایا کہ ایس پیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتا دیں کی معاملہ بلاور تحصیل کے گاؤں دھراتلہ کا ہے ایک بڑا ہینیس اوفینس اور جو مرڈل کیس ہوا تھا جس میں ہمارا پولیس کا ایک ایس پیو نے اپنی بیوی کا مرڈل کیا تھا اس میں وہ ایپس کونٹ کر رہا تھا اس میں ایک سپیشل انویسٹگیشن ٹیم ہم نے اسٹیابنس کی ہے جو ایس پیو بلاور اس کے ہیڈ ہیں ایس ایچو بلاور اور باقی چوٹی افسر رامپورٹ اس کے ممبرز ہیں اور وہ اس میں فردر انویسٹگیشن کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ریزنز رہے ہیں اور اتنا ہینیس اوفینس ہونے کسانوں سے پی ایم کسان سممان ندھی کی بارویں قسط کا لاب پانے کے لیے اکتیس اگست تک اپنے ای کے وائی سی کو اپ ڈیٹ یعنی کی وائی سی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کرشی ویبھاگ کی طرف سے زلاپرشاست کے سہیوگ سے بھارت پاکستانی انتر انڈریکھا سے سٹے گاؤں جلاس میں ای کے وائی سی اپ ڈیٹشن اور جاگروپتہ کیمپ کا آئیوجن کیا گیا جس کی ادھیکشتہ عبدالسطار اے ڈی سی اور پی ایم کے آئی ایس اے این کے نوڈلزلہ ادھیکاری راکش شرما کے ساتھ مکھے کرشی ادھیکاری پنچنے کی سی میں تو ہماری اچھی پرفارمنس سے تقریبا ہم نے سیونٹی پرسنٹ آرگٹ اچھیو کر لیا ہے فیفٹی ٹو تھوزن فیملیز ہیں یہاں پہ جو ریجسٹرڈ ہیں پی ایم کے ساتھ میں بٹ ریونیو ریکارڈ کی اپلوڈنگ میں وہ ریکارڈ دیکھ کر لینڈ ریکارڈ دیکھ کر اس طرح سے اپلوڈنگ کرنی ہے اس میں بھی ریونیو والے لگے ہوئے ہیں پٹواری ہزارات لگے ہیں دوسرے جو ریونیو افیشلز ہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مادم سے میری یہی ریکرسٹ ہوگی سب لوگوں سے جنہوں نے پی ایم کے ساتھ میں انسٹالمنٹس جن کو 11 انسٹالمنٹس ملی ہیں پہلے وہ سب آ کر اپنا ریکارڈ جو ہے سپٹمبر مہینے کے پاس آتے ہی مندروں کے شہر جمہو میں گنیش چتھرتی کی دھوم شروع ہو جاتی ہے بتا دیں گے کوویٹ کے وجہ سے دو سال بعد گنیش چتھرتی کو بھوے روپ سے منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں گنیش پرتما بنانے والے کاریگروں کا جمہو پہنچنا شروع ہو چکا ہے راجستان سے آئے کاریگر گنیش پرتماوں کو بنانے اور ان کو سجانے سوارنے میں جھٹ گئے ہیں یہ سیمینے سے ہمیں بناتے اور گنیش چتھرتی آتی ہے تب ہی بناتے ہیں اس کے پہلے نہیں بناتے چھے چھے لگا کے جتنی بڑی بنوا ہے تو وہ بن جاتی ہے سب الگلگ روپ بناتے ہیں گنیش کی مرتی ہی بناتے ہیں کس کس طرح کے روپ بناتے ہیں روپ تو کوئی بالگنیش بھی بناتا ہے دوسری بھی بنتے ہیں مہاراجہ بنتے ہیں لالباگ بنتے ہیں ایچے روپ بناتے ہیں ہم چھے مہینے سے بنا رہے ہیں ایسے پچھلے سالوں سے بہت بنا رہے ہیں ابھی تو چھے مہینے سے بنا رہے ہیں کٹا رہے ہیں لگتے ہیں مرکی بنانے میں کیا کیا پورا پروسے سے بتاو ابھی ہم بناتے ہیں بچپن سے ہی ہم کام کر رہے ہیں اسکول بھی ایسے توudge بچپن سے کام کر رہے ہیں پاپا نہ کیا بابا کم سے کم چھوٹے تیر رب سے یہاں پہ آئے تو ہم نے بھی سکھا کام بابا نے بھی کیا ابھی اتنی دیر سے کر رہے ہیں ابھی چھے مہینے سے کام کر رہے ہیں تیاری کرتے کرتے ہیں ابھی تک ہو رہا ہے دیکھو تیاری مرتی بھی تیار ہو اپراج جیپال منوت سنہا پور ویت منتری ارون جیتلی کی پستک انیو انڈیا سیلیکٹیڈ رائٹنگز کی ویموچن میں شامل ہوئے اس کارکرم کی ادھکشتہ پور اپراکشپتی ایم پنکیا نائیڈو نے کیا ارون جیتلی کو شدہان جل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیتلی نے سارفدھنک جیون میں سارفجنک جیون میں بےمثال کام کیا ہے ایل جی نے کہا کہ اپنے لیکھن کے مادہم سے انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو سمانتا اور ساماجک نیائے دلانے میں بہت یوگدان دیا اتری کشمیر کے ظلہ بارمولہ کی پاتن میں مویشیوں میں لمپی بیماری کی پھیلنے سے گائیوں کی موت کا سسلہ جاری ہے پٹن میں کروڑوں روپے کی مویشی ہلاک ہو چکے ہیں جو کی پشوپالکوں کے لیے چنتہ کا وشہ ہے لمپی کے کارن لوگوں نے ان مویشیوں کا دودھ پینا یہاں تک کہ دودھ خریدنا تک بند کر دیا ہے خوشی کو دیکھتا ہے لوگوں سے یہی بزارش کرتے ہیں کہ جو ان کے انیملز ہیں ان کو وہ گھروں میں بند رکھیں ابھی کے دور میں اس وقت کیونکہ اس وقت تو ہمارے بہت کیسز آ رہے ہیں یہاں پر گھروں میں بند رکھیں اور جو بھی اسے افیکٹڈ ہے جو بھی اسے متاثر ہوا ہے اس کو آپ الگ رکھئے اپنے ہیلڈی جانوروں سے الگ رکھئے تو اس میں احتیاطی تدابیر یہی ہے حواملنا سے یہی گزارش ہے کہ ان کو اس وقت آپ پاسچر لینڈ جو ہمارا ہے یا جو ہماری جو یہاں پر گاؤں میں جو جہاں پر سارے انیملز دن کو جاتے ہیں صلح بڑگام کے ناربل سے بڑگام تک کی سڑک خستحالی کی شکار ہے ناربل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی بدحالی کے قارن رہگیروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے لوگوں کے مطابق انہوں نے کئی بار اس سنبند میں ویبھاگ کو سوچت کروایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ جو روڈ ہے یہ ناربل سے سٹارٹ ہے بڑگام تک جاتا ہے بہت سارے گاؤں اس کے دائم بائیں آتے ہیں اس کو ڈسٹک روڈ مانا جاتا ہے اور یہ تین ڈسٹک کو ملاتا ہے ستنگر بڑگام اور بڑھ ملا بہت دسمتی ہے کہ آج سے آٹھ سال پہلے اس کو تھوڑا بہت نگڈم ڈالا گیا تھا تاب سے آج تک اس کو کسی نے پوچھا نہیں بڑے بڑے کھڑے اس میں ہو گئے ہیں گاڑیاں برابر چلتے ہیں ٹرنسپورٹ چلتا ہے چھوٹی بڑی گاڑیاں بھی چلتے ہیں کھڑے جو ہوئے ہیں بچے لوگ بڑے لوگ اس کے سائیڈ سے چلتے ہیں گاڑی والا کھڑا بچاتا ہے لیکن آدمی کو خطرہ ہے نیچے آنے اب ہم اللہ کام سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو میکڈمائز کیا جائے نارپل تو بڑگو ہم کسان اس سے دون ترین ڈسٹکن پانوی رہا ہوا یہاں سے خاص تحال گم یہاں سے دوپ گمی جیسے گاڑ ملوک ایکسیڈنٹ کسنے کہ باریا باریا خطر تو یہاں سے وہ کران اللہ حکام اس اپیل کی یا کہتے ہیں میڈم ویڈم بڑے مشکلات تھے ہیں اسے سے باریا مشکلات ایوکت سچیب ونوی بھاگ سنجیب ورمہ نے کل رامبن کا دورہ کیا اور زلے میں ہو رہے وکاس کاریوں کی سمیقشہ کی سنجیب ورمہ زلہ رامبن کے منٹر سچیب بھی ہے بیٹھک میں زلہ وکاس پریشت کے ادھیکش ڈاکٹر شمشات شان ڈی ٹی سی پارشدو ڈی جی سی ادھیکشو ایوام پنچائیتی راجسن ستھاؤں نے آیوکت سچیب کے ساتھ بھاگ لیا اور بریک کے بعد سمچاروں میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں بھاشپا کور گروپ کی بیٹھک آج گیارہ بجے شملا میں ہونی ہے ہوتل پیٹر ہاف پہ ہونے والی اس اہم بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے راشتری اپادھیک سودان سنگھ اور پورو مکھی منتری پریم کمار دھومل بھی پہنچ گئے ہیں اس بیٹھک میں کور گروپ اس بار ویدھان سبح چناؤ پرچار ابھیان کا پراروپ فانل کرے گا مکھی منتری جہرام تھاکر کو چناؤ سنچالن سمیتی کا ادھیکش اور ڈاکٹر راجیب بندل کو چناؤ پرابندن سمیتی کا ادھیکش بنانے کے بعد ہو رہی یہ بیٹھک کئی مائنوں میں اہم مانی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمانداتا رنبیر سنگھ رنبیر کافی اہم اس بیٹھک کو مانا جا رہا ہے کیا کچھ اس بیٹھک کو لے کر تیاریاں ہیں کون سے اہم مددے اس بیٹھک میں آ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے اب ہمارے سمان میں جو ہے بیدھان سبح چناؤوں کے لیے سمیں بہت کم رہ گیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے کسی بھی سمیں چناؤوں کا اعلان جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا جا سکتا تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو سبھی دل ہیں وہ تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں بھاچپا کیونکہ ستا ہم ہیں اس لیے جو ہے کسی بھی طرح کا دکھن جو ہے لینا نہیں چاہتی ہے جو سارے نیتا ہیں بھاچپا کہ وہ ایک جوٹھو اور ایک ایک سیٹ پر منثن ہو ایسا جو ہے بھاچپا یہ چاہتی ہے اسی کے چلتے آج یہ اہم بیٹک بلائی گئی ہے جو اس میں جو کمیلے منتری نوراک تھاکور ہے انہیں بھی بلائی گیا ہے وہ پہنچیں گے نہیں یہ دیکھنا ہوگا اور جبکہ اس میں بھاگ لینے کے لئے پور مکھے منتری پریم کمار دھومل جو پچھلے چنابوں میں مکھے منتری چہرہ تھے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں سی اہم جہرام تھاکور کلو میں اور وہ بھی یہاں پر آج پہنچیں گے کہ گیارہ بجے پیٹروپ میں یہ بکایا گیا ہے کہ یہ بیٹک شروع ہوگی اس کے ارادہ بھاچپا کے جو پردیش پرماری آئیوی ناشترہ کھنڈا وہ بھی یہاں پر موجود رہیں گے اس کے علاوہ پور مکھے منتری شاندہ کمار وہ بھی کور گروپ کے ساتھ دستی ہیں وہ شامیر ہوں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن پارٹی کے پور بدلکش ڈکٹر راجت بندل ستی وہ بھی پور بدلکش ہیں وہ بھی اس پور گروپ میں موجود رہیں گے اس کے علاوہ کیبینک منتری راجت شاہرل پردیش محمد منتری ترلوک کپور راجت شامبال اور پردیش محمد منتری پور بدلکش میں موجود رہیں گے لیکن کس طرح سے بھاچپا آگے بڑے گی پارٹی کے بیتر کس طرح کی ناراضگی ہے خاص کر جو کانگرس چھوڑ کر بھاچپا میں شامل ہوئے ہیں اس کے بعد کس طرح کی ستیتی ہے اور الگ الگ دھڑوں میں جو الگ الگ نیتا ہے بھاچپا کے جو دعوت نیتا ہے دھڑوں میں کم بھاچپا بڑی ہوئی ہے ایسا جو ہے کبریں نکل کر آتی ہیں ان میں جو ہے کس طرح سے سامنجد سے بٹھانا ہے بلکل بلکل کس طرح کی لڑائی ہوگی جی اور اس کو دیکھ کر جو ہے اہم چرچہ اس بیٹھک میں ہوگی تو کافی اہم بیٹھک ہے یہ ہے اور اس پر لگتارہ آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اور انبیر آپ کا ادھا کرنا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے اج پنجاب کے سی ایم بھگونت مان اور دلی کے اپ بکھ منتری منیسی سودیا ہمچل دورے پر ہیں جہاں وہ ہمچل کو دوسری گارنٹی پلان کی سوقات دینے والے ہیں بلاسپور میں اہم آدمی پارٹی کے پردیش پروکتہ بلدیو راچ نے جانکاری دی اور کہا کہ دونوں نیتہ انہائیں گے جہاں وہ پارٹی کے گارنٹی پلان ٹو کو جنتہ کے سامنے رکھیں گے ہم ان دمن کاریمیتیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں جی پی نڈیا جی کو اور انراتھاکر جی کو کہ ہمارے اپ مکہ منتری منیسی سودیا جی اونا میں آ رہے ہیں اور بھگونت مان جی پنجاب کے مکہ منتری اونا میں آ رہے ہیں اور دونوں مل کے ہمارے چل کو سیکنڈ دوسری گارنٹی کس اوگات ہمارے چل کے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تو سمچاروں میں فیلحال اتنا ہی نمسکار ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئیں اتنی ہو خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائیں دل سہے دعایے میری خدا سے گم تیرے مقدر میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئے السلام علیکم گوڈ مارننگ نمسکار ست سرے کال میں ہوں آپ کا ہوست وحید جیلانی صبح صبح آپ کے لئے آپ کا منپسند پروگرام لے کے جس کا نام ہے مہکتی صبح آپ اپنا خیال رکھیں اور ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ اپنے دن کا آگاز کریں یہی ہماری دعا ہے اور آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم مہکتی صبح میں ہم ایک خاص بہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جس کا کانٹریبیشن ہو کسی بھی سیکٹر میں چاہے ایڈیوکیشن ہو آرٹ کلچر ہو ہیلتھ ہو تو آج جس شخصیت کو ہم نے مدو کیا ہے ایک بہت بڑا نام ہمارے جمہو کشمیر سے موسیقی میں فوک موسیقی میں جو کہ ایک نیشنل ایوارڈی ہیں سنگیر ناٹک اکیڈیمی ایوارڈی ہیں جناب استاد گلزار حمد گنائی صاحب گلزار صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں اور شکریہ آپ نے اپنے مصرفیات کے باوجود ہمارے لئے ٹائم نکالا پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم آجرین محید صاحب تو بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے دراصل پہلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس آپ کے اس چینل کے مادم سے کہ یہ ایک بہترین پریٹ فارم ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹ کلچر کے ساتھ جڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں تو ایک آواز بنتی ہے ایک آواز ہے تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا شکریہ گلزار صاحب ہمارے ناظرین استیعاق میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ گلزار صاحب جنہوں نے تقریباً چالیس پچاس سال اپنے موسیقی کے فن میں دیئے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں سنیں ان کی بچپن کے بارے میں وہ کہاں جن میں ہیں اور پھر جو مختلف مراحل ہیں آپ کے زندگی میں ان کے بارے میں ہمارے ویورس کو جانکاری دیں پلیز یہ تو سب کو بتا ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے پہلا درز جو ہے وہ تو ماں باپ ہے ماں باپ کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد سکولنگ وغیرہ تو جیسا عام ہوتا تھا آج بھی میں وہی بات بتاؤ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں بسکلی میں اپنا تحارف ایسے کرا ہوں کہ میں ایک گاؤں سے ہوں مرگون تحصیل پٹن جس ایک بارہ ملا یہاں سرین نگر شہر سرین نگر سے پندرہ سولہ کلومیٹر دور ہے میرا گھر اب آج کل میں سرین نگر میں رہتا ہوں مگر میرا پیشہ تو میرا فنی یہ جو فنگارہ صلاحیت یہ تو بعد میں مگر اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم پیشے سے میں زمین دار ہوں جی تو گر میں بھی زمین دار وہی محول تھا میرا والد صاحب بالکل سیدھے سادھے لوگ تھے میرا دادا جی جن کا نام خوج رمزہ گنائی وہ بہت ہی اچھا انسان تھا ایک ہی بیٹا تھا اس کا میرا باپ اس کا کوئی بائی نہیں تھا وہ دو چار بہنیں جو میری بوا چار بوا تو خیر یہ سلسلہ جاری تھا تو اس گاؤں سے اپنے شروعات کی اپنے فن کی بالکل اسی گاؤں سے شروعات کی ہے ایک پریمری سکول ہوا کرتا تھا وہاں تو پریمری سکول میرگن میں پورا اس کو اس کو وائیسے بھی بول دی تھی میرگن رمیر گڑ وہ پرطاب گڑ جی تو آج کل وہ اس وقت وہ جس بارہ مولا تھا آج کل وہ شہر گاز بٹ مالو کانو تیسری جماعت تک تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا مگر ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک ماحول تھا ریڈیو ہم سنتے تھے گر میں یہ ماحول تھا ریڈیو سنتے تھے اس وقت جتنے بھی بڑے لیجن فنکار تھے میں اگر بات کروں کشمیری فوق گلا احمد صحبی صاحب وہ سنا کرتا تھا میں علی محمد شیخ صاحب جو ان دن بہت بڑے نام ہیں ہم فوق موسیقی میں بلکل بلکل تو ہم ریڈیو بھی سنتے تھے سکول لنگ بھی چالو تو پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے تو میرا یہ ہوا ہے میرے خون میں ہی میرے فادر صاحب جو تھے وہ کوئی پیش عبر فنکار نہیں تھا مر گن گنا آتا تھا اس کی آواز بھی بڑی میتھی پیاری آواز تھی تو کیونکہ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب میری ماں اس دنیا سے جب انہیں رہلت کی اس کے بعد وہ کبھی کبھی میں اس کے پاس سوتا تھا تو وہ شام کو کبھی کبھی ایسے لائے میں گاتا تھا تو اس لائے سے آپ کے دماغ میں اثر ایک چھاب ڈالی اس لائے نے آپ کو یہ لگا کہ آپ پہ ایک فنکار امد رہا ہے بلکل تو ساتھ ساتھ میں بائیس میٹنگ چلتے ان دنوں کے استاد جو بھی تھے میرا ایک بشیر صاحب رحمد شاہ صاحب تھا نار بلکل ایک خاگی صاحب تھا ایک علی محمد بٹ علی محمد استاد مواشر جی تھا ہمارا وہ اردو پڑھا رہا تھا ہمیں تو ان کی تو بڑی دین ہے میں یہ کہوں کہ میں ان کا نام تو میں آج بھی سلیوٹ کرتا ہوں ان استاد کو اس سارے لڑکوں کا تو ایک انٹریو کر دی تھے وہ مواشر جی تو میں بھی ایک بچہ نکلا وہاں سے تو میری آواز تھی آواز آپ کی اچھی تھی اس وقت تو انہوں نے بولا نہیں آپ شروعات کریں تو پہلا کلام انہوں نے مجھے دیا ہے بشیر صاحب اور علی محمد صاحب نے وہ ایک گروپ بنایا اس کے بعد چھٹی پانچ جماعت تک میں نے وہاں پڑھا میرگن میں میرگن کے بعد پھر نارول ہائی سکول نارول میں آج تو آئیر سیکنٹری ہے کالیج ہے سب کچھ ہے اللہ نے کرم کی تو ساتھ ساتھ آپ نے چار پانچ بچے چنے تھے ان کے ساتھ پرفارم بھی کرتے رہے بلکل پرفارم کرتے رہے کبھی کبھی پالو گراؤنڈ میں ہوتا تھا ہمارا کینٹ ہوتا تھا سکول کینٹ تو اس کے ذریعے یہ ان دن کی بات ہے جب سید میر کاشم صاحب تھے نارول ایک بار برگ جانا تھا سید میر کاشم صاحب کو ہمیں پتا ہم بچے اس وقت بولا کہ آپ لڑکیوں کا ڈرس لگاؤ اور ایک روح کرو کیونکہ چیف منشور کو آنا ہے کہ انہوں نے شاید اس وقت میں نے یہ سمجھا کوئی جمان تھی سکول بڑا بننا چاہے وغیرہ چیف منشور کو انہوں نے روک دیا وہاں تو وہ آیا اور انہوں نے سنا جب ہمارے گرنل سکول سے کبڑے منگوائے فراق پریجام وہ ہم لوگوں نے لگائے دو چار پانچ سے لوگ تھے ہم نے وہ ایک روپ کیا تھا اس وقت تو علیکن سید میر قاشم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے تو انہوں نے بلا یہ لڑکیاں اسی سکول میں پڑھتے یہ تھا خوش لہن آواز میں خوش لہن آئے ہمارے ناظرین کے لئے اور آپ کا جو پہلا گانا ہے بھی جس کا ذکر کیا اگر اس سے شروعات ہو تو بہت بہتر رہے بلکل درد سو دا گرس ساپ اس تای گر پن نی سا ہی بھی ہو گر دا آو کھم خان س تای چون نس تای رود ہو کل والم بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا امید ہے ہمارے دیکھنے والے بھی محجوز ہوئے ہوں گے گلزار صاحب کی آواز گلزار صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے آپ کے لئے جیسا کی آپ فوق میوزک سے وابستہ ہے جس کو ہم کشمیری میں چھکری کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی جو پاسٹ گلوری ہے جو چھکری کا جو ایک ٹرنڈ ہے جو اورجنل چھکری ہے جس سٹائل میں گائی جاتی ہے اس سٹائل جو پرانا سٹائل تھا جو آپ کے استاد آگے چلاتے تھے یا جس سٹائل کو آپ نے اپنایا یا آپ کے ساتھ جو ہم اثر فنکار ہیں کیا اس دور اور اس دور میں فرق آیا ہے آج کا اس سٹائل چینج ہوا ہے چھکری کا چھکری کا بے شک آپ صحیح بجا فرمایا اس دور کا اگر ہم بات کرے جی اس دور میں جہاں تک میں نے سنا جہاں تک میں اگر میں استاد گلا احمد صحیح کی میں نے بات شہ لیا یا علی محمد شیخ صاحب مگرہ مختلف کم پوشن یں جو جو انہوں نے بنائے تھے جو جو دن تھے اس وقت بھی جی والا کہ اس میں کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک فوق کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ایک سارنگی ہوتی ہے ایک تمبک بھی اور مٹکا بھی تو اس وقت بھی اچھے مدب ہمارے جتنے بھی لیجنڈ تھے وہ ڈانگ جو تھا ان کا گانے کا سٹیل تو وہ ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب کیا ہے چینج تو ہوتا رہتا ہے اگر ہم سٹیج کی بات کریں کہ دیکھو ہم نے بہت محنت کی اس وقت دور وہ تھا آج کل تو آج کل اگر ہم کہیں تو دور میں فرق تو ہے آج سوشل میڈیا ہے اس وقت تو فون بھی نہیں تھا خاص خاص گھروں میں فون چلتا تھا وغیرہ وہ بھی لینڈ لائن بہت لینڈ لائن وہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے اکثر بیشتر تو نہیں دیکھا ہے تو لہٰذا چینج تو آگئی ہے بہت چینج آگئی ہے اس نہیں وہ چینج صحیح ہے یا اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے اس چینج سے نہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں بوچھے گا ہمارے آرٹ کلچر کو میں کہہ رہا ہوں آرٹ کلچر کو مطلب کس چیز سے اگر نقصان جیسے کہ ہم اس دور کو ایک سنہری دور کہتے ہیں اس دور اور کیا آج کا یہ دور وہی سنہری چیزیں اپنا رہا ہے کہ کچھ ہمیں کمی پائی جاتی ہے ان چیزوں میں آج کے دور میں ہم وہی چیز کرتے ہیں جو اس وقت کرتے تھے اب کیا ہے فرق ہے فرق یہ ہے موزک سے جو وابستہ ہے جی ان کو چاہے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استادوں کے پاس جانا چاہیے جیسے کہ ہم استادوں کے پاس ہم نے سن سن کے کچھ سیکھا ہے یا ہم نے کسی کا دامن تو پگڑا ہی ضرور تو جب تک اس میں رابری نہ ہو جب تک اس میں استاد نہ ہو ہر ایک چیز میں تب تک تو یہ ادھورہ ہے سارا کچھ تو ان آرٹسٹوں کو جتنے بھی ہے میں سبوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور ایمان اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے لو ہے سب کے ساتھ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹس جو ہے جیسے کہ انہوں نے اس پرپرہ کو زندہ رکھا آگے چلائے آپ کو بھی چلانا تو ہم بھی چل رہے ہیں اسی چیز پہ تو کہتا ہے کہ دیکھو وید صاحب یہاں تو مرنا تو ہے سبوں نے جب ہمارے لیجر نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں کہ ہم نے تو جانا ہے ایک دن تو جانا یہ سبوں نے تو میں میری یہی نصیت ہے میں کہتا ہوں کہ دل میں میرے کبھی کبھی دل دکھتا ہے آہ اگر کوئی جہاں تک پیسہ پیسوں کا سوال ہے اس میں تو پیسہ آتا ہے اس میں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے پیسہ ٹھیک ہے پیسہ بہت ضروری نیڈ ہے پیسہ مگر ہم اس وقت میں اگر اس دور کی میں بات کروں میں نے ایک ایک رات کو پانچ پانچ روپے لیے دس روپے بھی میں نے لیے اس پہ گزار رہا ہوا ہے آج ہم ہم ہی وہی وہی گزار گناہ میں آج ہوں میں پانچ پانچ لاکھ لیتا ہوں چار چار لاکھ لیتا ہوں دو دو لاکھ لیتا ہوں وہ دس روپے آپ کے تاثرات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ محنت کریے کمیٹمنٹ سے آگے بڑھئے لیکن جو چھکری کا جو اریجنل سٹائل ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے زیادہ چینج اس میں نہیں لانا ہے تجربہ ضروری ہیں لیکن ہماری جو اس کی جڑے ہیں ان کو نہیں کاٹ بڑا مرکل بڑا مرکل بڑا مرکل بڑا صاحب آپ نے تقریبا جتنے بھی بڑے ایوارڈ ہیں انامات ہیں ہماری کنٹری کے وہ آپ نے حاصل کیے ہیں بلکل آپ نے سنگیت ناٹک ایکیڈیمی ایوارڈ جو کہ آپ کو پریزنٹ سے ملا ہے سٹیٹ ایوارڈ لیا ہے اور باقی جو بھی ہمارے انجیوز وغیرہ جو کام کرتے ہیں کلچر کے لیے انہوں نے بھی آپ کو بار بار نوازہ ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ نے کام ابھی تک کیا اور جو آپ نے انعامات پائے آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں ابھی تک وائی صاحب میں آپ کو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے مطمئن تو ہوں میں اللہ کا کرم ہے مطمئن اس چیز میں ہوں یہ تو پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا مطمئن اللہ تعالی اتنا ہمیں نوازے اللہ تعالی ہمیں اتنا اتنی سکت دے تو ایک چھوڑا ایک گاؤں سے نکلا بندہ اس کو کہاں پتا تھا میں نے کہاں میرا منزل کا ہے یہ تو میرے تھاڑ کے باہر ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کی محنت اور لگن محنت ہے اور ساتھ ساتھ میں رہبری ہے رہبری بہت ضروری ہے وائد صاحب آپ بھی استادوں کے پاس گئے ہیں آپ کو مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم ناظرین کے لیے یہ ضروری ہم یہ کہیں گے کہ استاد کتنا ضروری ہے تو ہم نے بہت انتر محنت کی تو وہ اب مطمئن کا معاملہ ہے میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں اگر جتنے بھی ہم نے اعوارڈ لیے ہیں ایک دل کو یہ ہوتا ہے اپنے رشتے میں اپنے بچوں میں عزت بڑھ جاتا ہے اور پبلک ہمیں بہت زیادہ پیان کرتا ہے اور آج تک ہمیں بہت برداشت کیا ہے پبلک نے اگر پبلک ہمیں سن رہا ہے پبلک لی کیونکہ ہم جو سرمایہ ہیں ایک آرٹسٹ کا جو ہوتا ہے ایک فنگار سرمایہ ہوتا ہے لوگوں کا اپنے گھر کا وہ زیادہ نہیں ہوتا مگر پبلک کا یہ پراپر بھی پبلک کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کیا دیا ہے اپنے لوگوں کو اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں تو اتنا پیار مل رہا ہے تو ہم بھی کچھ دیں ان کو ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اور بھی آپ ایوارڈ حاصل کریں آمیر حوصلہ اگزائی آپ کو ہو مللہ صاحب آپ نے ہندوستان کے علاوہ ہندوستان ظاہر ہے کہ آپ نے ہر جگہ پرفارم کیا ہوگا ہندوستان کے بڑے شہروں میں ہندوستان سے باہر آپ نے کہاں کہاں پرفارم کیا ہے اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں باہر کی پرفارمس میں اور یہاں کی پرفارمس میں آپ کو کیا ڈیفرنس لگ رہا ہے باہر صاحب پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اپنا مدب دیش جو ہے ہندوستان جو ہے ہندوستان میں تو ہم نے کہا کہ پورے ہندوستان میں کہاں کہاں بھومبائی سے سٹارٹ کرے جمہور سے سٹارٹ کرے پورے انڈیا میں بہت سارے جگہوں پہ کشمیری پندیت جہاں پہ ہے یہاں بھی تھے وہاں بھی جہاں جہاں ہے وہاں ہم نے پرفارمس کیا ہے اور گورنمنٹ کے تھوڑ بھی کیا ہے رسول اللی میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں کیابل دیس کو اپنا دیرہ دون سے اچھا ایک اچھا مجھ تھا وہاں ایک اچھا پروگرام تھا وہاں تو ایسے پروگرام کیا تو باہر کا جو ہے کلچرل اکاڈیمی جو ہے ہمارے اکاڈیمی نے پہلے ہمیں بیج دیا بیجا ہے ترکمستان پھر روزبکستان وغیرہ وغیرہ پورا روس میں نے چلے گیا تو وہ تو ایک ہوئی ہے اس کے بعد آئی سی سی آر نے یا باقی سنگیت ناڈک اکاڈیمی وغیرہ وغیرہ بہت ساری یا انزر سی سی نے تو کچھ ادارے ہیں ہمارے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ثروع ہم گئے تھے بہت ساری کنٹرو میں ایک تو دبائی سے شروع کرو بعد میں ترکمستان تو میں نے بولا ہی آفریقہ گئے ہیں جہاں پہ اور ایجپٹ گئے تھے سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں میں تین دن وہاں رہا ہے اور اتنا مزہ اتنا مزہ اتنا پیار میرا یاد مسکت سلالہ بہت ساری جنگوں پہ گئے ہیں آپ کو مزہ کہاں آتا پر فارم کرنے میں اپنے وطن میں کی باہر دیکھیں اپنا وطن تو اپنا وطن ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک نئی دنیا ہے اور وہاں جو بھی ہمیں یہاں کہنی پیشی ہوتی ہیں اگر وہ ہم وہاں دیکھتے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی نوازے ایسا یہ چیز کریں کیونکہ ایک میں وحیل صاحب آپ کو بتاؤں ترکمستان میں ایک سٹیج جب ہم نے پرفارم کیا اور جیسا کہ ہمارا یہاں ٹیگو رہال وغیرہ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا مگر ہم پروگرام کرتے کرتے ایسی ایسی ان کا سسٹم تھا ایسا کچھ ہم پروگرام بھی کرتے تھے ہم انہوں نے ہمیں اوپر اٹھایا ایسی پورا گاتے 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 اوپر تک آئے ہیں ہم ہمرا سٹیج یعنی ان کی جو گیلری تھی وہاں گیلری والے بھی دیکھ رہے تھے تو ہم یعنی ہم نے ہمیں کچھ ایسا نہ دائے نہ بائے مٹکہ بجھ رہا تھا ہرمونیو بجھ رہا تھا رباب بجھ رہا تھا تو وہ ترقی ہے جی بہت بہر کی دنیا میں اور ایک اچھی فیسلیٹی بھی بلتی ہے وہ ٹیکنکلی بہت ساؤنڈ اور پرفیک رہتے ہیں تو وہ ایک فرق دیکھنے کو ملتا ہے بہر کی پرفارمس میں اور لیکن جو ہماری جو ہماری پیار دینے والی محبت کرنے والی آڈینس ہیں وہ ہمارے اپنے وطن سے ہی ملتی ہیں گلدر صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے اس وقت وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتے ہیں تو ناظرین ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں گلدر صاحب سے گفتگو جاری رکھنے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر استقبال اپنے چہیتے پروگرام جس کا نام ہے مہکتی صبو میں آج ہمارے خاص مہمان ہیں جمعہ کشمیر کی موسیقی میں فوک میوزک میں ایک بہت بڑا نام جناب استاد گلدر صاحب آگے آپ سے بات جاری رکھیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے بھی استعاق رہتا ہے ہمارے ساری ٹیم کو استعاق ہے اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں آپ اپنے آواز میں کچھ اور سنائیں ہمیں اگر اردو میں ہو تو ضرور انشاءاللہ ناظر اوپر کی تو دعا بن گئی ناظر لیچی کی تو آیا بن گئی ناظر ترچھی کی تو آیا بن گئی ناظر فیری تو کزا بن گئی سبحان اللہ ہزور آف کا کچھ احترام کرتا چلو ہزور آف کا کچھ احترام کرتا چلو ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلو ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلو سوچا سلام کرتا چلو انہیں یہ زد ہے مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دے انہیں یہ زد ہے مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دے انہیں تو زد ہے مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دے میرا یہ شوق ہے کہ سب سے کلام کرتا چلو بہت اچھے میرا یہ شوق ہے کہ سب سے کلام کرتا چلو ہزور آف کا کچھ احترام کرتا چلو موسیقی بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ قلدار صاحب شکریہ قلدار صاحب جتنے بھی فنکار ہیں ہمارے اس آرٹ فیل سے خاص کر میں میوزک کی بات کروں گا کشمیری موسیقی کی بات کروں گا جو اس میوزک سے جلونا چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ان کو کیسے جلونا چاہیے اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے کیسے آنا ہے لوگوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے کیا رول رہنا چاہیے ینگ جنریشن کا اور ہمارا جو سینئر آرٹسٹ ہے ان کا کیا رول رہنا چاہیے ان بچوں کو آگے لے جانے کے لیے اس میں تو سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا اس میں یہ جو ہمارے آج کل کے نئے جوان بچے ہیں آتے ہیں نکلے ہیں تو اچھا ہے ہمیں خوشی ہے بڑی مسرت ہوئی ہے مگر بسکر ان کو بھی پراپر آنا چاہیے جب تک وہ استادوں کے پاس ہمارا تو فرض بندہ ہی ہے اگر ہم اب میں اب سٹھ کے قریب ہوں یا با سٹھ ہوں اب عمر تو وقت تو بات جا رہا ہے اب کب تک میں سیدھا تو جب تک اللہ نے مجھے رکھا ہے جب تک پورا میرا گلہ ٹھیک ہے میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے اب تک میں چلوں تو بعد میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے ایک آرست کے ساتھ ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے میں نے ایک اکاڈیمی تو کھولی میں نے اپنے طرف سے میں نے گورنمنٹ کو میں نے بہت بہت بار کہا ہے کیا نہیں ہمارے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں سر ہم آرٹسٹ لوگ جتنے بھی فنکار ہیں ہمارے کچھ لیمٹیشن ہیں کچھ لیمٹ ہے ہمارے کچھ ادارے جو ہے دو تین ادارے ہیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ چار ادارے ہیں مگر تین جو فنکشنل تھی ایک تو کلچر اکڈیمی ہے یا دوردرشن تھا یا ریڈیو کشم سے اور وقتل فا وقتل کبھی کبھی وہ ٹورزم سے مدد لیتے ہیں ٹورزم بک کرتے ہیں آج اسٹوں کو اور کونسا تھا یہاں انفارمیشن دیپارٹمنٹ تھا میں آج آپ کے مجم سے میں آج پورا یہ وہاں بھی ایک کلچر ونگ تھی وہاں ایک کلچر ونگ تھی لیکن اب بلکل بند بڑھیں اب دیکھو انفارمیشن میں وہاں ڈیریکٹر صاحب اٹھتے ہیں آج بھی ہے اس زمانے بھی تھا مگر ایک دور تھا انفارمیشن میں ایک الگ سے ایک ونگ نکالی گئی ہے جس کو کلچر ونگ رکھا گیا ہے اس کلچر ونگ میں کیا کیا ہے عبدالحیم بھر صاحب گلاہمد صحبی صاحب حبیلہ بمبو صاحب بڑے بڑے لیجر جو وہاں کام کرتے وہاں کام کرتے تو پھر وہ مر گئے پوسٹ ریکنڈ ہے آج تک کیا گورنمنٹ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جو ان کے بعد جو آرٹسٹیں نکلے ہیں ان آرٹسٹوں کو وہ جگہ دیں تاکہ ان کو روزگار ملے اور کلچر کو زندہ رکھیں انفارمیشن ریوارٹمنٹ میں رکھا ہے ایسے ہی چاہے علم ناغ میں پوسٹ خالی ہے سری نگر میں پوسٹ خالی ہے جہاں جہاں انفارمیشن ہے جہاں جہاں پیویں گئے سارے پوسٹ خالی ہے ہزار بار ہم نے بھی کہا ہوگا ان کو کہ کم سے کم خدا رہا یہ تو پوسٹ اگر ویکنڈ ہے کیا پرابلم ہے ایک تو کلچر کی آبیاری ہوگی تب ہی آبیاری ہوگی جب تک جب اس کے ساتھ روزگار جھوٹ جائے جب ہمارے بچوں کو روزگار اس میں شامل ہوگا تو تب ہی وہ اس کلچر کو اپنائیں گے اور آگے لے جائیں گے بلکہ وہ چیز کیا نہیں آپ اپنی اکیڈیمک کی بات کر رہے تھے وہاں ایک رباب ہم سکھاتے ہیں وہاں میرے استاد ہے بیٹھے رباب سارنگی مٹکہ تمبک ہرمونیم اور جس بچے کو اچھی آواز ہے اس کو تراشنے کی گول ضروری ہے ان کو پہلے بیسک ہم سکھاتے ہیں کی کیا ہے فوق ایسا ایسا ہے سرگم کو آپ کو پتا ہی اس میں کوئی لنگویج آپ کو پتا ہی ہے موزک کی سارے گامہ پادہ نہیں یہی ساتھ سر ہے جن ساتھ سر نے پورے دنیا کو بریجوان کیا ہے یہی ساتھ سر تو سکھاتے ہیں بعد میں باگت تالے ہیں دادرا ہے وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے صحیح ہے بلکل صحیح وہ اس وقت پتا چلے گا جب انسان وہاں تک پہنچے آج کل کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے تو وہ پہلے ہی صحیح آتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی استاد ہے نہ کچھ ہے تو وہ کرے گا کیا بلکل صحیح گلدہ صاحب آپ سے جانا چاہیں گے جو ہمارا فن ہے موسیقی کا فن ہے چاہے تھیٹر ہے چاہے ہمارے شائروں کا کلام ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کو ڈاکیمنٹ کرنے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریزرو کرنے کے لیے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بہت اچھا سوال ہے یہ ہم اکٹے ہم تو ایک ہی کشتے میں سب سوال ہے چاہے وہ تھیٹر والا ہو چاہے وہ موسک سے وابستہ ہو جتنے بھی آج کر آپ نے دیکھا آپ کشمیر دیکھو صاحب یہ جو ہمارا پورا کشمیر ہمیں بہت پیار کرتا ہے چاہے وہ تھیٹر والا آپ کو بتائیں کہ بشیر دادا جیسا نزیر جوہج جیسا آیا شارف جیسا اپنا وہ زمیر اشائی صاحب جیسا تاریخ اور اس کے بعد شیخ تاریخ صاحب ایسے اگر میں بات کروں بہت سارے لیجنڈز ہیں بہت سارے لیجنڈز ہیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ دیکھو آپ چھوڑے لڑکے جو نے اچھا کام کیا تھا اور ہمیں اچھا لگتا ہے اور ان کو تو چاہیے چاہیے پریزرو کی بات جہاں تک ہے پریزرو ہونا چاہیے ایک ادارہ تو ہے ہمارا ہزار بار ہم نے ان کو بولا ہے جتنے بھی سکٹر صاحب آئے ہم نے ان کو بولا یار یہ پریزرو کرو کب سے کب آج ہے ہم میں ابھی حمت ہے وہید صاحب میں حمت ہے بھاگی آٹسٹر میں حمت ہے جو بھی ہے کب سے کب ان کو پریزرو تو کرو جب یہ پریزرو کریں گے تاب ہی تو اگلے پچاس سال کے بعد پتا چلے گا ان جوانوں کو جب جو نیا پود جب آئے گا ان کو اور جو ہم آج کل کے بچوں کو دیں گے وہ تو وہی بتائیں گے کیونکہ ان کو بچانوں کو پتا نہیں ہے ہمارا کلچر کیا ہے صحیح اور جو کلچر کی یہ ہم نے کلچر میں اترہ اچھا کام کرنا ہے ان کو دکھانا ہے ان کو سکھانا ہے یہ ہم پہ آئیت ذمہ داری ہے تو رہ سوال کی پریزوریشن جہاں تک ہے وہ تو کلچر ایکاڈیبی میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بہت ضروری اب کتنے بار میں نے بلند آپ تو سن رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہنا اور گزارش کرنا اور کیا کہہ سکتے ہیں بلکل صحیح ہم تو ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے یا ہم ہر تال نہیں کر سکتے جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے سارے لوگ اگر ہم بھی وہ چیز کریں تو پھر کیا رہے گا لہذا وہ چیز نہیں رہنا ہے وہ چیز ہم نے نہیں کرنا ہے ہم اپنی بات رکھیں گورنمنٹ تک پہنچا دیں تو پھر فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرنا ہے میں نے بہت سارے فنکاروں سے بات کی آپ جسے لیجنڈ سے بات کی کوئی تھیٹر سے تھا کوئی ڈراما سے کوئی میوزک سے کوئی رائٹر تھا لیکن سبھی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو مکشمی میں ایک منظم کلچرل پولیسی ہونی چاہیے تاکہ اس سے ایک یئرلی کیلینڈر بنے کہ کون سا فیسٹیول کب ہونا ہے کب تھیٹر ورکشاپ ہونا ہے کب کون فرنس ہونی ہے کب ٹورزم سے ریلیٹڈ پرموشنز جو پروگرامز ہیں وہ کہاں کہاں ہونے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم ایک اس پلیٹ فارم سے اپنے سننے والے بات رکھتے ہیں بہت بات رکھتے ہیں کہ ایک منظم کلچرل پولیسی ہو تاکہ اس پہ عمل ہو اور ایک کلینڈر مرتب ہو تاکہ اسے تاکہ نئے آپ سنوں کو بھی پتا چلے کہ ہمیں کب کیا کرنا دیکھیں کہ آپ کو پتا ہر دو سال کے بعد سیکٹری بدل جا رہتا ہے یا ریڈیو میں جو بھی بدلے گا جو بھی آئے گا جب اس کی پالسی جب ہوگی ایک پروگرام ہوگا مرتب ہوگا اس کو کوئی فگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ویسے بھی پیش پیش ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ کلچرل پالسی جو ہے اس پہ دیکھیں ہم بڑے بڑے لیجنز جنہوں نے ہمیں وراثت میں دیا ہے مہین صاحب آپ کو پتا ہے شمس فقیر گزار کرنے کہاں ہوتا ہے گاؤں کا رہنے والا اگر مجھے شمس فقیر نہ ہوتا اگر مجھے لالا عرفان نہ ہوتی اگر مجھے شیخ الالب نہ ہوتا اگر مجھے وحبکار نہ ہوتا آمد بڑواری صاحب نہ ہوتا جتنے بھی ہمارے پرانے بزرگ صوفی کرام جن کو ہم کہتے ہیں کام تو انہوں نے دیا ہمیں ادرائیس انہوں نے تو شائری کی ہے انہوں نے سلوک کی بات کی ہے انہوں نے وہی بات کی ہے امن کی بات کی ہے پیار محبت کی بات کی ہے انہوں نے کبھی نفرت کی بات کی نہیں تو ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں اس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں کیا ان کا کلنڈر نہیں بننا چاہیے جب بھی شمس فقیر کا دن ہو پتا نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کی شائری کو مختلف زبانوں میں خاص کر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا میں ان کی میسیج بھی لانی چاہیے جب ہم فائرنگ میں جاتے ہیں سر جب بھی ہمیں وہاں سے کوئی کال آدم ہم اس وقت تو وہی تو کرتے ہیں ہاں جی اپنا کلچر وغیرہ ہم شخص پکر کا لکھتے ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ پھر انگلیش میں ٹرانسلیٹ اس کے بعد وہ اپنی زبان میں عربی میں ٹرانسلیٹ کرے ایسا ہے تو یہ ہونا چاہیے یہ سب کام جو ہے یہ سب گورمنٹ کو نہیں کرنا ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ سارے ہمارے کام ہو جائیں اور ہمارے فنکاروں کو روزگار ملے اور ہمارے جو لیجنڈری آرٹسٹ ہیں ان کو اور عزت ملے گلدار صاحب ہم ایک بار پھر آپ سے گزارش کریں گے اپنی فرمایش پہ کشنائیے تاکہ ہمارے ویورس کی جو یہ سبو ہے اور خوبصورت ہو جائے انشاءاللہ موسیقی 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 آئی لیتی آر اسمان یار دون عرفت زالان کو اتوان نسیے آر اسمان آئی لیتی آر اسمان شریعت طریقت حقیقت مارفت بو نبانی پیر شریعت طریقت حقیقت مارفت بو نبانی پیران صلو بیلیمانی من محب کاران مسیے آر اسمان آی لیتی آر اسمان صلو بیلیمانی من محب سوگر مسیے آر اسمان من محب آئی لیتی آر اسمان دلیلتی آر اسمان آئی لیتی آر اسمان بہت ہی اچھا گلدار صاحب اس پروگرام میں ہمارا ایک سیگمٹ چلتا ہے ہماری وریاست کے نام سے وقت ہوا چلا ہے وہ سیگمٹ ہم اور آپ اپنے ناظرین کے ساتھ دیکھیں اس سیگمٹ کے بعد آپ سے پھر گفت مجارے رکھیں گے تو آئیے ناظرین یہ سیگمٹ دیکھتے ہیں اپتدا سے ہی سرزمین کشمیر روحانیت کا ایک عظیم مرکز رہا ہے یہاں بزرگوں اور ولیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں بھی موجود ہیں درگاہ حضرت شیخ عبدالخادر جلانی واقع خانیار کی ایک تاریخ ہے یہ ایک ہزار چھینوے ہجری سے شروع ہوتی ہے جب حضرت سید فضل خدیر المعروف سکھی شاہ صاحب اور ان کے برادر سید عبدالحسن خادری فرزند سید عبداللہ خادری کشمیر تشک لائے عشق حقیقی سے لبریت چند خدمتگاروں نے اپنی طرف سے عقیدت کے پھول نچھاور کر کے ساتھت مندی حاصل کی ہے جیخ میں جو موجود ہیں جیخہ حضرت سکھی شاہ محمد فازل زیارت سکھی شاہ محمد فازل اس کے لئے مجموع کاریشان اید اور یہاں کرتے ہیں رای شاید لیکن ان تعداد و مهند تعداد ہے اس نے اناؤلہ ہے وہاں تعداد ہے کہ سکشا محمد فادلا ایک نیسا ہے کہ سکشا محمد فادلا یہاں ترhartید لئے جوانا اید کی ضرورت جود ہیں؟ جای ، یہ واڈی آئی ہے کامیان با قادر اگر کان چادقا جایدا تو آئی ہے تو لوگجت بجائیا آج نے وقتاً اگر میں جلال شاوز جلال شاوز جمال محام گزار انسان شاعر جلال شاوز اس پانات وقتاً کامیان محام موسیقا بارہ سو انتیس ہجری میں ایک رئیس عظیم وقت خاجہ سناؤلہ شاہ نے اپنے ذاتی آمدنی سے نالائیں مار کی بھرائی کرائی جس پر سید سکیش شاہ محمد فضل کے مغرب کی طرف ایک وسیح حال حضرت بل آثار شریف کی ختیم زیارتگاہ کی طرز پر تعمیر کیا گیا یہاں یہ شیخ سید عبدالقادر جلائنی جو خود بغداد میں ہے عراق میں ان کا یہاں موئی شریف ہے جو سال میں تین روز دکھائیتے ہیں جیرہ ریبی سانی بارہ ریبی سانی اور آنے والا جمعہ جو ہوتا ہے اسی روز دکھائیتے ہیں غسل آزم کی اخیدت مندی کے اس مرکز میں بڑے بڑے بزرگانی دین متکون ہے حضرت سیدنا سید غلام شاہ نے زائرین اور اخیدت مندوں کے بڑتے حجوم کے پیش نظر گیارہ سو بیاسی ہجری میں مغبیرہ اور ہجرے کی شمال کی طرف اپنی ذاتی لاغت سے ایک عظیم و شان خانخان تعمیر کرائی میں دلی سے آئی ہوں میں فورتھ ٹائم یہاں پہ آ رہی ہوں تو لاسٹ ٹیئر میں فورتھ ٹائم کشمیر میں آئی تھی تب مجھے یہاں کے بارے میں پتا چلا تھا ایک دوست سے پھر اس کے بعد مطلب میں آئے جا رہی ہوں بار پر آئے لائک دوائیب آف دس پلیس الوٹ زیارتگاہ کی توسیع اور تزین کی طرف برابر توجہ دی جا رہی ہے اور اب یہ کام ادارہ جمع کشمیر مسلم وقت پورٹ کی تحویل میں دیا گیا ہے دور دراز علاقوں سے اخیدت مند یہاں آتے ہیں پرس پاک کے دوران یہاں ہزاروں کی تعداد میں اخیدت مند زیارت موہ مقدس سے مستفید ہوتے ہیں اس آستانِ آلیا سے شہر سلینگر کے خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے نیوز ایٹین جمع کشمیر کے لیے فضا زینب کی ریپو تو ناظرین یہ تھا سیگیمنٹ ہماری وراثت ہمارے آج کے خاص مہمان آج کی مہکتی سبو مہکانے کے لیے جمع کشمیر کا بڑا نام فوک میوزک میں گلزار احمد دنائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پروگرام اپنے اقتتامی مراحل میں داخل ہوا ہے ہم گلزار صاحب سے استداء کریں گے کہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ ایک بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں آپ کا میسیج کیا رہے گا ہمارے قوم کے لیے ہمارے خاص کب جو ینگ بچے ہیں کوئی رباب سیکھنا چاہتا ہے کوئی تمک ناری سیکھنا چاہتا ہے کوئی گانا گانا سیکھنا چاہتا ہے آپ کا میسیج اور آپ کا جو مشورہ ہے کیا رہے گا ان کے لیے بہت صاحب مشورہ تو یہی ہے میرا ہم پہرے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے پورے کشمیر کے بچوں کیا پورے دنیا کے بچوں کو کیونکہ ساری پورے کائنات کی بچے جو ہاں اپنے بچے میں سمجھتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے تو جو بھی ہمارے فنی موسیقی میں جڑے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں میرا یہی مسیج ہے کہ وہ صحیح ٹریک پہ آئے صحیح جگہ پہ آئے کوئی بھی چیز یہ کہیں بھی حراست نہ کرے کہ ہم نے کوئی شرم نہیں آنی چاہیے جو نکلا ہے اس فیلڈ میں اس کو آنا چاہیے جہاں تک ہماری ہم تو پیش پیش ہے جہاں تک ہماری ضرورت ہے ہم گائیڈ کرنے کے لیے بلکل جو بھی ہمارے پاس اگر کچھ خزانہ ہے میں کہتا ہوں کہ لوٹو وہیت صاحب کے پاس خزانہ ہے لوٹو لوٹنے کے لیے تو ہم ان کو کہتے ہیں تو تب ہی تو اس کلچر کو پوچھ بانے گا اور میری مسیج یہی ہے ان بچوں کو کہ وہ صحیح رستے پر آئے اپرا پر لے سیکھیں استادوں کے بعد جائے اور بازر تارا اور ایک کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن سے آگے بڑھے بلکل گلدر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا شاید پرسنل ہے آپ کو کوئی چیز ایسی دل میں ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی تک آپ نے وہ اس کو پائی تکمیل نہیں کر سکے آپ کوئی کسی چیز کی کمی آپ کو لگ رہی کہ میں یہ کر نہیں پایا اپنی زندگی میں اتنے لمبے کیریئر میں حقیقت بتاؤں میں اللہ نے بچے دیا ہیں ایک آج اس کو کیا چاہیے یا پورے انسانیت کا جو ماحول ہوتا ہے بہت کام کیا ہے اور اپنے دیش کے لیے کام کیا ہے اپنے کشمیر کے لیے کام کیا ہے تو میرے خیال ویز اللہ نے نوازا ہے میں بہت بہت شکر گزاروں صلی اللہ کا یہ مطلب جو بھی میں نے مانگا ہے تو اس نے دیا ہے نوازا ہے مجھے اللہ نے میری مبلہ کا کرم ہے مجھ پر تو دیکھئے لاسٹ میں میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا ماشا اللہ وہ بھی ایک ہر ایک مسلمان کو وہ چیز ہوتا ہے کہ وہ مقدس جگہ جو ہے وہاں کوئی حج کرے وغیرہ تو ایک وہ چیز کر کے بھی آیا میں نے وہ شہر دیکھا ہے جیسا کہ میرا تو حالات ہی اس وقت وہاں ایسے تھے کہ میں جیسا کہ پاگل ہوتا پاگلوں کی طرح میں مدینہ بھی مدینہ میں بھی چلتا اور مکہ میں بھی تو اس کے ساتھ ساتھ اب حج ہے اور میرا ہے ایک چیز ہے واقعی میں ہوگی آپ نے تو وہ دل کو وہ چھوا یہ چیز ہے کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں اور مکہ مدینہ اور اس کے ساتھ کربلا ہے بس یہ میری لاسٹ خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو بھی پورا کریں ہماری یہ دعا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے نیوزی ٹین کی ٹیم کی طرف سے اور خاص کر میری طرف سے اور میرے جو باقی ساتھی ہیں جنہوں نے یہ پروگرام پائے تقفیل پہنچے ہیں سب ٹیم کی طرف سے ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں ہماری دعوت قبول کی میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آج کے شمارے سے لیکن جاتے جاتے گلزار بھائی کی آواز میں کچھ اور سننا چاہیں گے اور اسی پہ ہمارا پروگرام بھی اقتطام کو پہنچے گا بہت بہت شکریہ اور میرا بھی یہی دعا ہے کہ آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فولے فلے اور جنہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے سارے لوگ تو بہت اچھی بات ہم بھی اپنی بات ہم نے آج اپنی بات دل کھول کے ہم نے بات کی ہے کہاں کہاں پہ کمیاں ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو جاتے جاتے آپ کیا ہمیں ہمارے ویوز کو سنائیں گے یا نبی سلو علیہ وعالی تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی اتا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تُو حقیقت ہے تُو سمندر میں بٹکی ہو نی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر ہو میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر صدرت المنتحا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اور گڑ بورننگ کشمیر میں ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر میں چناو کی حوالے سے حلچل میں حالیہ دنوں میں تیزی دیکھ جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی ووٹر لس کو حتمی روپ دینے کی تاریخ کے اعلان کے بعد مختلف سطحوں پر سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اس بیچ جے کے انسی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں عمر عبداللہ کو بھی ٹیک کیا گیا ہے جے کے انسی کی ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ پروونسل کمیٹی کے ارکان کی متفقہ رائے ہے کہ جے کے انسی کو سبھی نبی سیٹوں پر چناو لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے ٹویٹ کے آغاز میں یہ لکھا ہے کہ جب مکشمیر کی شناخت کے حفاظت کے لیے پہلے ناموں کا اندراج کرائیں اور بڑی تعداد میں اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں ادھر پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے جے کے انسی کی موقف پر عدیعمل ذاہر کیا نیوز اٹی نمائندے سمیر بھٹ سے فون پر خصوصی بات چیت کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی اے جی ڈی کا مقصد بڑا ہے الیکشن ساتھ لڑنا نہیں لڑنا مدہ نہیں ہے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ اگر پی اے جی ڈی کے کسی پارٹنر کو انتخابی اتحاد کرنے پر کوئی تحفظات ہیں تو اس سے ہمارے اتحاد اور مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مقصد کے لیے ہم مل کر لڑیں گے مہم آداب آداب نیوز اٹی نمائند سے سمیر ہوں یہ جو آج یہ پرویشنل جو پرویشنل کمیٹی ہے نیشنل کانفرنس کی ہم نے کھایا کہ ہم اکیلے لڑیں گے چناؤں آپ کا ٹیک کیا ہے اس پر میں دیکھیں یہ جو پی اے جی ڈی بنی ہے یہ بہت بڑے مقصد کے لیے بنی ہے اس میں الیکشن ساتھ لڑنا نہیں لڑنا کوئی مدہ نہیں ہے ہمارے لیے اور اس میں اگر کسی ہمارے پی اے جیت کی کسی پارٹنر کو کوئی ریزرویشن ہے الیکٹرال الائنس کرنے میں تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا ہماری جو یونیٹی ہے اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹے ہوئے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس بات سے ہم تب بھی یونائیٹڈ رہیں گے اور جو مقصد ہے ہمارا اس کے لیے اکٹھا مل کے ہم لڑیں گے لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو لوگوں کو جو چھن گیا ہے لوگوں سے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم الیکشن جو لوگوں کی اکٹھے لڑیں مگر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں اس فیصلے سے ہمارے جو ہے یونیٹی پہ ہماری اتفاق پہ ہماری یجتی پہ کوئی فرق بھی پڑے گا لیکن میں جو کمیٹی میں جو ریزلیشن آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں باقی پارٹیز کے اس میں آریو جنگلز ہیں سپیچز ہیں جو کئی کانشوانس اور پی اے جی نے ٹارگٹ کیا ہے جی کے ایمس کو اس کے بارے میں میں کوئی کمیٹ کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اب نیچلی لیول پہ چاہے انسے کا ورکر ہو ہمارا ورکر ہو کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتے ہوں تو اس کے بارے میں مجھے کچھ ملوم نہیں ہے لیکن پچھلے مہنے ہی عمر صاحب نے کہا تھا کہ جو ایکٹھے لڑنے کا وقت ختم ہو گیا لیکن اسی دن فاروق صاحب نے کہا کہ ہم ایکٹھے چناؤ لڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس بھی ایک پیج پہ نہیں ہے میرا یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے جو پی اے جی دی ہے وہ ساتھ رہے گی ایکٹھا مل کے جو ہے ہم مقابلہ کریں گے یہ سچویشن کا چاہے ہم الیکشن ساتھ لڑے نہ لڑے پر ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے تو میم لاشٹ میں جو پاکی پارٹی جیسے بی جی پی ہے اپنی پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے لئے مجھے کوئی کمنٹ نہیں کرنا نیوزہ تین سے بات کرنے کے لئے شکریہ ناظرین اس پر مزید باتچیت کے لئے تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی شبیر پیر سریدنگر سے شبیر جیسا کہ لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی سرگربیاں جو ہے کہیں نہ کہیں دیکھی جا رہی ہیں ہر پارٹی کے اپنے اپنا موقف ہے کیا کچھ ابھی آپ کے پاس اس کے تعلق سے تفصیلات ہیں دیکھیں ہی نا جو پی ڈی پی صدر محبوب مفتی نے کہا آپ نے سنا لیکن جو بات نیشنل کانفرنس نے کی ہے جنگلز کی اور پی ڈی پی کی طرف سے جو بیانات آتا ہے اس پہ میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا یہ دو چیزیں آئی تھی ایک تو جب پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے تھا پی ڈی پی کا تب کچھ جنگلز چلے تھے جو پرانے جنگلز بنے ہیں کیونکہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑی ہوئی تھی تو تبکہ کچھ جنگلز تھے اور دوسری بات انیس سو ستاسی کا ذکر کیا تھا آپ کا یاد ہوگا کہ انیس سو ستاسی کا ذکر کیا تھا محبوب مفتی نے ایک بیان میں انتخابات کا جب انہوں نے کہا تھا دوہزار دو کے بعد ہی یہاں پہ فیر انتخابات ہوئے تو وہ چیز کھٹکتی تھی نیشنل کانفرنس کو اور پھر کچھ اور چھوٹے چھوٹے بیانات آئے جن کو لے کے نیشنل کانفرنس کی جو یوث ونگ خاص طور پر ہے ان کو کھٹکتی تھی یہ باتیں اور یہ ناراضگی پہلے سے تھی لیکن ٹائمنگ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے ایک طرف آپ دیکھیں نیشنل کانفرنس ایک طرف کہتی ہے کہ دیکھیں ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں انتخابات ہوں گے کب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اس کو کھیچ رہے دوسری طرف سے صوبائی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ جو بات ہوئی وہ صرف اس کو لے کے ہوئی کہ جو ووٹنگ رائٹس کو بدلہ جا رہا ہے اس کو لے کر لیکن اندر سے بعد میں جو ٹویٹ کیے گئے ان کی زبان الگ تھی جو پریس نوٹ آیا اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس کا جی ایک سفارش کی گئی ہے کہ یہ انتخابات پوری سیٹو پہ اسیمبلی سیٹو پہ نیشنل کانفرنس لڑے لیکن جو ٹویٹ آئے اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو اختلاف ہے وہ کافی کافی گہرا ہے اختلافات خالی بیانوں کو لے کر ایک سیمبلیزم ہوتا ہے علامات ہوتی ہیں لیکن اندر سے اختلافات پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو لے کر کافی ہیں اور نیشنل کانفرنس کی کچھ اپنی مجبوریہ ہے جو پولٹیکل مجبوریہ ہوتی ہیں وہ الگ ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی کیس نیشنل کانفرنس پہ صاف ظاہر ہے جو یہاں پہ ماہرین ہے کہ دباؤ ہے دباؤ اس بات کو لے کر ہے کہ جو آل پارٹی میٹنگ ہوئی اور فاروق عبداللہ نے بلائی اس کے بعد سے ان پہ پریشر بنا ہوگا کیس بھی چل رہا ہے گرکٹ سکیم کا کیس فاروق عبداللہ پہ پہلے سے چلتا ہے اور ان سب چیزوں کو لے کر یہ ایک موقع بنا ہے ایک دباؤ بنا ہے جس کو لے کر یہ اس کمیٹی میں اچانک ٹویٹس آ گئے اور وہ ٹویٹ صرف اس بات پہ ہوئے نہیں جس کا پریس نوٹ آیا تھا پہلے ایک آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اردو پریس نوٹ آیا ایک انگریزی کا پریس نوٹ آیا اور ٹویٹ جو آئے ان کی نویت ہی مختلف تھی اس میں سیدھے طور پہ کہا گیا کہ پی اے جی ڈی میں ناشنل کانفرنس کو صحیح طریقے سے منصفہانہ طریقے سے یہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے انفیر ٹریٹمنٹ ملتی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو پی اے جی ڈی میں فاروق عبدلا ہی اس کے پی اے جی ڈی کے صدر ہیں تو ایک طرف اپ کو سیاسی مجبوریاں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور وہ سیاسی مجبوریاں پی ڈی پی کی صدر جو ہے مربع مفتی وہ تو چاہیں گے کہ انہوں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ لوگوں کا ایک رائے ہے جیسا ابھی سمیر کے ساتھ جب بات کری تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی ایک رائے تھی کہ انتخابات اکٹھے لڑے لیکن جو نیشنل کانفرنس ہے ان کے اندر کا یہ دباؤ ہے کہ نہیں جی انتخابات اکٹھے نہیں لڑنے ان پر پریشر بنے گا دلی سے بھی بنے گا اور یہاں بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے زمینی سطح پر انتخابات ساتھ میں لڑے جائیں جی شبیر تو بہرالہ اب اس پر کیا کچھ ری ایکشنز رد عمل سامنے آئے گا اس پر بھی لگتار ہماری نظر بنی رہے گی بہت بہت شکریہ شبیر میر آپ کا تمام تر تفصیلات کے لئے جبو کشمیر پر وزارت داخلہ کی آلہ سطح جائزہ میٹنگ آج ہے امنات جی آترا مکمل ہونے کے بعد سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس میٹنگ میں جبو کشمیر کے ال جی منوچ سنہا ڈی جی پی دلباق سنگھ اور دیگر افسران شرکت کریں گے وزارت داخلہ کے آلہ حکام کو جمو کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جانکاری دی جائے گی راجوری میں فوج کے آپریشنل بیس پر فدائن حملے سمیت پاکستان کی جانب سے دہشتگرد حملوں کو انجام دینے کی حالیہ کوششوں کے متعلق بھی وزارت داخلہ کو جانکاری دی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہے تیجیند سنگھ سوڑھی تیجیند جی آپ سے جاننا چاہیں گے بہت اہم اس میٹنگ کو مانا جا رہا ہے کیا کچھ اس میں اہم issues رہنے والے ہیں دیکھیں یہ جو میٹنگ ہے بھارت کے جو گرہم منتری ہیں ہوم نیسٹری ان کے ساتھ ہوگی شام کو لگ بگ تین بجے ہوم نیسٹری جو ہے وہاں پر یہ میٹنگ تیپ آئی گئی ہے جمہو کشمیر کے لیٹننٹ گورنر منوی سنہ ڈائریکٹر جنرل دلباد آف پولیس دلباد سنگھ اور کئی ایجنسیز کے جو عالی عدیقاری ہیں وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے جمہو کشمیر کے چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری یہ سب میٹنگ میں حصہ لیں گے کچھ آفیشل جو ہیں جو دیلی نہیں جا پا رہے وہ ورچول وی سی کے ورچول کانفرنس کے ذریعے وہاں پر جڑیں گے کئی اہم مددیں ہیں جن پہ یہ میٹنگ کی جائے گی ابھی حالی میں جو امرنات یادترا ختم ہوئی ہے اس پہ گور کیا جائے گا کہ اس کا سیکریٹی سیچویشن جو رہا اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا حالی میں جو راجوری میں ایک آرمی بیس پہ حملہ کیا گیا آتنگ کی اندوارہ اس پہ ڈسکس کیا جائے گا اور آورال جو سیکریٹی سینیریو ہے یونین ٹیریٹری آف جمہو ایڈ کشمیر کا اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا ابھی یہ انپوٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کئی آتنگ کی جو ہیں گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں جو ہائیبریڈ آتنگ کی ہیں ان کو انسٹرکشنز ہیں پاکستان کی طرف سے کی جو آتنگ کی حملے ہیں جائے گا شام کو لگ بگ تین تھاڑے تین بجے یہ میٹنگ جو ہے ہمسٹری میں ہے جی جی تیجین سنگھ سوڈی جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے اس میٹنگ کے تعلق سے لگتار تمام تر تفصیلات ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے ایک اور اہم خبر گنجیوالا انتناک قضبے میں ایک تھماکہ ہوا جس میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا حکام کے مطابق اسے علاج مالجے کے لیے جی ایم سی انتناک لے جائے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا متوفی کو کرناک کر رہنے والا تھا ان کی شناخت احتشام حسین وانی ورڈ عبد الرحمن وانی کے طور پر ہوئی ہے ان کا گنجیوالا میں فائر فائٹنگ آلات کی دکان تھی اور اسی دکان کے اندر یہ تھماکہ ہوا جمہو سری نگر قومی شہرہ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے زلہ رامبن میں بارش کے بعد قومی شہرہ کو بند کر دیا گیا تھا آج دونوں طرف سے ٹرافک کی اجازت دی گئی ہے جبکہ سری نگر سے جمہو تک بڑی گاریوں کی اجازت موسم اور سرک کی حالت کو دیکھتے ہوئے دی جائے گی سری نگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نگین کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ٹویٹ کر کے اس تعلق سے باقعدہ جانکاری دی تاریخ اور آریف کو میڈیکل کلینک میں خاتون اسٹاف کے ساتھ چھیر چھاڑ توڑ پھوڑ اور پٹائی کے الزاب میں گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز اور اسٹاف پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور بریک کے بعد گود مولنگ کشمیر میں خبروں کے سسلے کو آگے بڑھائیں گی بانپورا کی ان اسوئی علاقے میں ایک سرکاری میڈل سکول چھے ماہ سے مناسب پانی کی سپلائی سے محروم ہے اس سرکاری سکول میں ایک سو ساٹھ کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں مقامی لوگوں کے مطابق سکول کی واتر پائپ لائن مارچ کے مہینے سے ہی بند پڑی ہے جس کی وجہ سے اسکول چھے ماہ سے پانی سے محروم ہے مقامی لوگوں کے مطابق اگرچہ محکمہ جل شکتی بیچ بیچ میں اسکول کو تینکر کے ذریعے پانی فراہم کرتا ہے تاہم اس سے اسکول کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی یہ اسکول بانپورا قضبے کے حدود میں ہے اور صرف تین سو میٹر کی دوری پر ایک ٹیوب ویل موجود ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سپرم کورٹ نے دوہزار بارہ میں ایک رولنگ جاری کی تھی جس کے مطابق تمام اسکولوں میں بیت الخلا اور پانی کی فراہمی لازمی قرار دی گئی ہے لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ادھر اس معاملے پر جل شکتی محکمے کے افسران کا کہنا ہے کہ اسکول کو ایک ہفتے کے اندر اندر پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی چنون چنون ایک چنون 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 میں پہنچتا ہوتا ہوت Serviceúsica بڑھگام میں بہنے والے نالے کی صاف صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے یہ نالے کافی آلودہ ہو گیا ہے اس نالے میں جہاں بھی نظر ڈالی جائے پلاسٹک کے بیک دکھائی دیں گے اس نالے کی گندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی دکاندار ہو یا پھر گھر والے سب اسی نالے میں کورا کچھرہ ڈالتے ہیں انتظامی اگر چاہے تو کچھ وقت میں یہ نالہ صاف ہو سکتا ہے اور اس طرح آبی زخائر کو بچائے جا سکتا ہے اس میں ہم جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں ہمیں پولیتھین دکھ رہا ہے اور دعویٰ ہے سرکار کا کہ سوچ بارت عبیان کے تحت ہم صفائی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ جو ڈگری ڈیبل اور نان بائیو ڈگری ڈیبل جو پولیتھین ہے یا جو بھی بیسٹ ہے اس کو ہم صاف کر رہے ہیں سینٹیفک طریقے سے لیکن زمینی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو یہ بڑھگام ظلہ ہے یہ قدرتی جو حسن تھا یہاں کا چاہے وہ یہاں کے کرے واز ہیں یا آبی زخائر ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس میں ذمہ دار اگرچہ میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک عام شہری ہے لیکن دوسری بات یہ بھی ضروری بنتی ہے کہ سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں کیونکہ منڈیٹ ہے مونسپلٹی کا اگر ہم اس ٹاؤن کی بات کریں ان کو یہ آبی زخائر جو ہیں ان کو صاف رکھنے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار ذمہ داری سے کام نہیں لے رہا ہے ایک طرف جہاں بڑھگام مونسپل کانسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ٹاؤن کو صاف کرنے میں دھنرات کام کر رہے ہیں حالانکہ کئی جو یہاں پہ بڑھگام میں بیوٹیفکیشن پروسس بھی عمل میں لیا گیا پل ٹھیک کیا گیا پلوں کو سجایا گیا لیکن جو مشکلات ہے جو پریشانی ہے وہ زمین پر ہے جی ہاں ہم آپ کو بتا گئے اگر مونسپلٹی کا کام ہے ماحول کو صاف رکھنا تو ہم آپ کو دکھائیں گے زمینی تصویر اگر مونسپلٹی کانسل بڑھگام یہ دعویٰ کر رہی ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن زمینی سہتہ یہ ہے یہ بڑھگام کا بہنے والا نالا ہے بلکل اسی کے کنارے پہ منسپلٹی کانسل بڑھگام کا دفتر بھی ہے اس کے دوسرے سائیڈ میں آپ دیکھئے دکانے لگی ہیں اور اس کے بگل میں یہاں کا جو مین بسڈا ہے وہ ہے لیکن حالہ دیکھیں آئے روز یہاں سے جو راستہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس راستے سے آئے روز جو افسران ہے ان کا گزر نہ ہوتا ہے لیکن کسی بھی افسر کی اس گندگی پہ نظر نہیں پڑی ہے حالہ کی آپ دیکھیں جو یہاں پہ دکانے ہیں یا ہوتل ہیں ان کا سب جو وہاں پہ ویسٹ نکلتا ہے وہ سب اسی دریا میں اسی ندی میں جاتا ہے اور اس کی طرف کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے منسپلٹی کانسل بڑھگام نے بڑے بڑے جو اشتہارات ہیں وہ بھی لگا کے رکھے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی کرسیوں سے اٹھ کر زمینی صورتحال کا جائزہ لے اور جس کام کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے جو ان کا کام ہے اس کا جائزہ لے اور یہ جو ندی نالے ہے جو آبی زخائر ہے جو آبی وسائل ہے ان کو ساپ کرنا چاہیے حالانکہ یہ جو یہ ندی جس میں ہم کھڑے ہیں یہ بڑھگام کے وسط میں ہے بلکل جو یہاں کا بسٹ اپ ہے اس کے ساتھ ہے اور مین روڈ جو ہے اس کے بلکل پاس ہے اور میں آپ کو فر سے بتا دوں جو یہاں سے افسران چاہتے ہیں ہر افسر کی نظر یہاں پہ پڑتی ہوگی لیکن کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کے کنارے ہیں گندگی سے بڑے پڑے ہیں لوگ بھی لے آتے ہیں یہ جو کورا کا اشدہ ان کے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی اسی ندی میں جاتا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ندی میں اگر اتنی گندگی ہے تو جو بھی جاندار چیزیں اس میں پل رہی ہے ان کا کیا حال ہوگا یا اگر ہم دیکھیں گے جو منسپل کاؤنسل بڑھگام یہ دعویٰ کر رہی ہے وہ بڑھگام کو پلاسٹک فری بنا رہے کی کوشش کر رہے لیکن اگر آپ اس ندی میں نظر ڈالیں گے آپ کو ہر ایک فٹ پہ ایک پلاسٹک بیگ ملے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو زمینی سطح پر منسپل کاؤنسل بڑھگام کتنا کام کر رہے ہیں ہم منسپل کاؤنسل بڑھگام کی ہی بات نہیں کریں گے ظل انتظام یا بڑھگام کی بات کریں گے وہ بھی جائزہ نہیں لے رہا ہے حالانکہ جو یہاں کے جو ڈرینیس سسٹم ہے آپ کو ہم دکھائیں گے وہ بھی جو پورے گندگی سے بڑے پڑے ہیں لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے امید ہے ہماری اس رپورٹ کے بعد منسپل کاؤنسل بڑھگام ظل انتظام یا بڑھگام حرکت میں آئے گی اور جو وہ دعوے کر رہے ہیں جو ان کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے گا اور اس ندی کو ساپ کیا جائے گا نیوز ایٹین کے لیے بڑھگام سے میں آبید حسین ناظرین اس وقت کی بہت اہم خبر آپ کو دے دیں جمعہ کا خطبہ دینے کی مل سکتی ہے اجازت ذرائع کے حوالے سے یہ بہت اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تو میر وائز مولوی امر فاروق کل دے سکتے ہیں جمعہ کا خطبہ میر وائز مولوی امر فاروق کو جمعہ کا خطبہ دینے کی مل سکتی ہے اجازت ذرائع کے حوالے سے یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس پر لگتار ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے ردعمل بھی سامنے آ رہے تھے اور اب یہ بہت اہم خبر تفصیلات پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے بہرحال ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ میر وائز مولوی عمر فاروق کل جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں میر وائز مولوی عمر فاروق کو جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت مل سکتی ہے بی ایس ایف جمعہ کے جوانوں نے سامنہ علاقے میں تذکری کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ایک پاک گھس پیٹھیے کو گولی مار کر گھائل اور نشیلہ پدات برامت کر لیا گیا خبر کے مطابق آج تر کے انتراشتی سیمہ پر سامنہ شیطر میں بی ایس ایف کے جوانوں نے ایک بیگ لے کر پاکستان کی اور سے ایک ویکٹی کی سنگدت حرکت دیکھی الیٹ بی ایس ایف کے جوانوں نے ترنت گھس پیٹھیے پر فائرنگ کر دیا اور اسے گھائل کر دیا علاقے کی تلاشی لینے پر آئی بی کے پاس سے نارکوٹکس کے آٹھ پیکٹ قریب آٹھ کلو ہیروین ہونے کی سنبھاو رہے ہیں گھائل تذکر رینگ کر واپس پاک کی طرف جانے میں کامیاب رہا گھائل پاک تذکر کے خون کے دھبے ملے ہیں اہم خبر بی ایس ایف جمہوں کے جوانوں نے سانبھا علاقے میں تذکری کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ایک پاک گھس پیٹھیے کو گولی مار کر گھائل کیا گیا نشیلہ پدات پر آمد کر لیا گیا خبر کے انسار آج تڑکے انتراشتیے سیما پر سامبہ شیطر میں بی ایس ایف کے جوانوں نے ایک بیگ لے کر پاکستان کی اور سے ایک ویکٹی کی سنگدت حرکت دیکھی اور چلیے ہم اپنے سنبھاد آتا شام سندر سے اس سسلے میں مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے شام سندر آپ سے جاننا چاہیں گے ایک بڑی کوشش تھی یہ جس کو ناکام کیا گیا ہے کیا کچھ ہیں آپ کے پاس ڈیٹیلز بلکل ہی نہ میں آپ کو بتا دوں گی یہ بہت بڑی ایک بی ایس ایف کو کامیابی جو انتراشتی سیما پر لگی ہے اور آپ کو جو ابھی ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے جو آپ کو بتا دیں کہ یہ صبح کے قریب رات کا بغت تھا سوال ڈھائی اور تین کے بیچ کا بغت تھا جب بی ایس ایف کے جوانوں دوارا ہلٹ جوانوں دوارا ایک بارڈر پر انتراشتی سیما پر ایک سسپیسیس مومنٹ کو دکھا گیا اور اس کو بات کرتے ہوئے آلارڈ جوانوں نے ایک خائریہ بھی گیا اور اس میں ایک جو تذکر تھا وہ اس کو گولی لگی ہے تذکر کو انجری ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے پاس میں سے آٹھ جو پیکٹ تھے ایک بڑے نشیلے پدار تھے ہیروائن کے وہ بی ایس ایف نے جب تکیا اور اس طرح کے باقی لگتار پچھلے کچھ دنوں سے اگر ہم بات کریں تو سامبہ سیکٹر میں یہ حرکتیں اس طرح کی بڑی ہیں اور پچھلے کچھ اگر پہلے کی بات کریں تو یہ پہلے بھی بینگلارڈ ایک علاقہ ہمارا بارڈر آؤٹ پوسٹ ہے بی ایس ایف کی بہاں پہ بھی اس طرح کی بارداد کو انجام دینے کی کوشش کی گئی تھی اس میں بھی بی ایس ایف کو بہت بڑی کامجابی ہوا وہ ہاتھ لگی تھی اس میں دو تذکروں کو بی ایس ایف نے مار گرائے اور کل ملاقی اگر بات کریں گے تو پاکستان کی طرف سے پوری طرح سے اس سٹیٹیجی کو بدل دیا گیا اور وہ جتنی بھی نشیل پرداد کی تذکریہ وہ انٹرنیشنل بارڈر پر کرنے کی کوشش کر رہا اور اسی بیچ رات کو ایک باقیہ جو پیش آیا ہے یہ سامبہ کا ایک پوسٹ ہے ہماری بی ایس ایف کی چلیاری پوسٹ ہے وہاں پہ بلکل پیش آیا اور بی ایس ایف کے الارڈ جوان جو ہیں وہاں پہ تینات ہیں انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور ترنت کاربائی کرتے ہوئے اس کے اوپر فائرنگ کی اور جس میں ایک خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جو ہمارے پاس ابھی جانکاری پہنچی ہے جو ایک تذکر تھا اس کو جو انجڈ کیا ہے وہ قرال کر کے پھر کام جاب رہا ہے پاکستان کی طرف باگنے میں اور وہاں پہ جو آٹھ پیکٹ تھے ہیروائن کے وہ بی ایس ایف نے برامت کیا اور اس کی پوری جانکاری ابھی بی ایس ایف ہم تک پہنچائے گی اور ایک پیس کانفرنس کے مادیم سے پوری جو اس کے لیے جانکاری ہے وہ ہمارے میڈیا کے سامنے رکھی جائے گی شام سندر لگتار ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں لیکن ہمارے جو جو جوان ہیں وہ لگتار مستعد ہیں اس طرح کی کوششوں کو لے کر اور لگتار وہاں پر سیکیورٹی کو بھی چاکو چوبند کیا گیا ہے بلکل ہی نہ بلکل ہی نہ یہ جیسے آپ کو بتا دیں پچھلے دنوں آمرنا جاترہ رہے اور پندرہ گست رہا تو اسی دوران جو بی ایس اف کے الارٹ جبانتے چاہے پولیس کے جبانتے شپیشل آپریشن گروپ پولیس کے لگتار بارڈر پر پوری طرح کی جارہی تھی پٹرولنگ اور خاص کر ان علاقوں کی یہ علاقے بہت ہی سویدنشیل علاقے اور لگتار یہاں پہ درون کی مومنٹ کو بھی دیکھا گیا چاہے رات کا وقت ہو چاہے صبح کا وقت ہو اور کئی دفعہ ایسی انپوٹس بھی آتی رہی ہیں کہ جہاں پہ ہتھیاروں کی وہ ڈراؤپنگ کی جا سکتی ہے ڈرون کے مادم سے اور اسی کے مدن نظر بی ایس اف ہو چاہے اپنا سپیشل آپریشن گروپ ہو پولیس کا اور لگاتار ان علاقوں میں سویدنشیل علاقوں میں لگاتار گستہ اپنی بنائے رکھتے ہیں اور دن رات جو ہے کہ پٹرولنگ گوہ بارڈر پر رہنگی رکھتے ہیں اور اسی بیچ یہ واقعہ جو ہے دن رات اور صبح کے قریب یہ پیش آیا جس کو بہت بڑی ایک کامجابی بی ایس اف کے لیے مانا جا سکتا ہے جی شام صدر بہت بہت دھنیواد آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے ڈپٹی کمیشنر جمہو نے جمہو زلے کے چار علاقوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی ہے پچھلے کئی مہینوں سے لگتار جمہو کے الگ الگ علاقوں میں پردرشن چل رہی ہے ویبین سنگٹن جن میں چھاتر ڈیلی ویجرز ایوام انے شامل ہیں لگتار دھرنے دے رہے ہیں جس سے عام جنتہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جمہو ٹپٹی کمیشنر اپنی لواسہ نے جمہو زلے کے انترگت آنے والے چاروں تبی پلوں پر دھارہ ایک سو چوالیس لگ کر دی ہیں اس کاران اب کوئی بھی ویکتی یا سنگٹن ان پلوں پر پردرشن نہیں کر سکیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی رجت مہرا رجت بہت اہم ہے دھارہ ایک سو چوالیس کو لاغو کرنا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ عام جنتہ کو پریشانیوں سے بچایا جا سکے آپ سے تفصیلات چاہیں گے بلکل ہی نا آپ نے بلکل درست یہاں فرمایا کیونکہ اپنی لواسہ جو جمہوں کے دوارا یہ دیرات آدیش جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے چاروں طوی پل جو کی جمہوں کی جو جو گاندی نگر، صدرہ اور بگوٹی نگر ات طرح کے علاقوں سے جوڑتے ہیں اور ہزاروں کی دادات میں اگر بات کریں تو گاڑیاں ان پلوں سے روز گزرتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے آدیش کیا ہے کہ کوئی بھی ان پل پر جو پردرشن ہے وہ نہیں کر سکتا کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں کی بات کریں تو لگانتار چاہے وہ چھاتر سنگٹن ہوں یا پھر الگ الگ سماجک سنگٹن ان کے دوارا ان پلوں کو بند کر کر لوگوں کو پریشانی کی خامنہ بھی کرنا پڑا تھا انہوں نے اپنا پرویشن تو رکھیا اپنی دیموکریشی کے ادھکار کو تو اپنا جو ہے انہوں نے یوز کیا پر کہیں نہ کہیں آم جلسہ کو اس سے کاسی پریشانی جو ہے پچھلے کچھ مہینوں میں آئی ہے جس کی وجہ سے اب ڈیپورٹی کمیشنر جمبو اوڈی لواسہ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا ہے کہ کوئی بھی اب یہاں پر ان چاروں پلوں کے آس پاس جو ہے پردرشن نہیں کرتا آپ کو بتا دیں کہ یہ تئیس تاریخ کو یوہ راج پوچھ سبا دوارا یہ رول بلوک کر کر پردرشن بھی کیا گیا تھا جس کے بعد جمبو کشمیر پولیس نے انہیں حراست بھی لیا حراست بھی لیا اور کل بھی ان کا پردرشن یہاں پر جاری تھا جس کے بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے یوہ راج پوچھ سبا کی جو کارے کرتا ہے وہ کافی جیدا نراض ہے کیونکہ کافی سمیے سے وہ مانگے جو ان کی تھی وہ ناپوری ہونے پر لگاتار پردرشن کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی یہ پردرشن جاری رہے گا پر جزہ جو ہے گوز ہوئی بدل سکتی ہے پر یہ ایک اہم فیصلہ ڈیپورٹی کمیشنر دوارا لیا گیا ہے ساکھی جو لوگوں کو پریشانی آ رہی تھی اس سے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے اس سے لوگوں کو یہاں پر نجات ملتے گئے رجت آپ سے تھوڑی سی ہم یہ بھی ڈیٹیل چاہیں گے جو گریفکل ایریا کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو چاروں توی پل ہے یہ کتنے ایمپورٹنٹ ہے جس کے لیے یہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس تک لگا دی گئی تاکہ عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو کتنے اہم ان کو مانا جاتا ہے یا سعیات کے لیے یہ بلکل ہی نا میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کیونکہ یہ جو چاروں پل ہے یہ ایک پل جو ہے سدرا این ایچ ہائیوے این ایچ خوٹی پور جو کی سیدھا جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے کو جوڑتا ہے ایک پل وہ ہے دوسرے پل کے اگر ہم بات کریں تو جمہو کے اولڈ سیتی کو یہاں پر گاندی نگر اور جو پوش ایریاز ہیں یا جہاں پر زیادہ تر بزنسیز ہیں آفیسز ہیں وہاں کو جوڑتا ہے جس کی وجہ ہزاروں کی تعداد میں اگر بات کریں جو ٹو ویلر پول ویلر جس کے علاوہ بسیز جو کی کامبہ کٹھو اور الگ الگ علاقوں میں جاتی ہیں یہ سبھی جو پل ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں روز نکلتی ہیں ان کو یہاں پر لمبی لمبی کتارے لگا کر یہاں پر ویٹ کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پر پردشن ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو خاصی دکتیں آ رہے تھیں اسی لیے انہی چاروں پولوں پر جو ہے وہ ریسٹکشنز لگائی گئی ہیں تاکہ یہ جو لائف لین کہا جاتا ہے جمعہ کے چاروں پول اگر یہ لائف لین ہی بند ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں جمعہ کے لوگوں کو تو پریشانی آئے گی پر پورا کام کا جو ہے وہ پوری طرح جٹھپ ہو جائے گا جی رجعت بہرہ بہت بہت دھنیواد آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری کے لئے اور بریک کے بعد دگر خبرہ میں ایک بار پھر سے آپ کا سواکت کرتے ہیں جب مکشویر میں چناؤ کے حوالے سے حلچل تیز ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے ووٹر لسٹ کو آخری شکل دینے میں جھوٹ گیا ہے اس کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس بیچ جوی کی انسی کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں عمر عبداللہ کو بھی ٹاکیا گیا ہے جے کی انسی کے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پروبینشن کمیٹی کی میمبروں نے ایک جھوٹ ہو کر کہا ہے کہ جے کی انسی کو سبھی نبی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے مہم آداب آداب نیوز ایکن سے سمیر ہوں آج یہ پروبینشنل کمیٹی ہے نیشنل کانفرنس کی ہم نے کھایا کہ ہم اکیلے لڑیں گے چناؤ آپ کا ٹویٹ کیا ہے اس پر بین دیکھیں یہ جو پی اے جیٹی بنی ہے یہ بہت بڑے مقصد کے لیے بنی ہے اس میں الیکشن ساتھ لڑنا نہیں لڑنا کوئی مدہ نہیں ہے ہمارے لیے اور اس میں اگر کسی ہمارے پی اے جیٹی کی کسی پارٹنر کو کوئی ریزرویشن ہے الیکٹرال الائنس کرنے میں تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا ہماری جو یونیٹی ہے اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹے ہوئے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس بات سے ہم تب بھی یونائٹیڈ رہیں گے اور جو مقصد ہے ہمارا اس کے لیے اکٹھا مل کے ہم لڑیں گے لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو لوگوں کو جو چھن گیا ہے لوگوں سے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم الیکشن جو لوگوں کی ایسپیریشنز تھی اکٹھے لڑیں مگر یہ کوئی زبردست ہی نہیں ہے اس میں اس فیصلے سے ہمارے جو ہے یونیٹی پہ ہماری اتفاق پہ ہماری یقجیتی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کمیٹی میں جو ریزلیشن آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں باقی پارٹیز کے اس میں آریو جنگلز ہیں سپیچز ہیں جو کئی کانشوانس آف پی ای جی نے ٹارگٹ کیا ہے جے کے ای نس کو اس کے بارے میں میں کوئی کمیٹ کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اب نیچلی لیول پہ چاہے انسے کا ورکر ہو ہمارا ورکر ہو کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتے ہوں تو اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے لیکن پچھلے مہنے ہی عمر صاحب نے کہا تھا کہ جو ایکٹھے لڑنے کا وقت ختم ہو گیا لیکن اسی دن فاروق صاحب نے کہا کہ ہم ایکٹھے چناؤ لڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نیشن کانفرنس بھی ایک پیج پہ نہیں ہے میرا یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے جو پی ای جی دی ہے وہ ساتھ رہے گی اکٹھا مل کے ہم مقابلہ کریں گے یہ سچویشن کا چاہے ہم الیکشن ساتھ لڑے نہ لڑے پر ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے تو مام لاسٹ میں جو پاکی پارٹی ہے جیسے بی جی پی ہے اپنی پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اور درشکوں اسی پر مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ ہی سمیر بھٹ سے جن کی آواز ابھی آپ سن رہے تھے سمیر ہم نے ابھی سنا کہ محبوبہ مفتی نے یہاں پر بہت کچھ کلیر کر دیا ہے آپ سے جو خاص باتچیت ہوئی ہے کیا کچھ اہم اس پر نکل کر آپ اس کا آنکلن کر پا رہے ہیں دیکھیں ہینا یہ تو ماننا پڑے گا کہ پیڈی پی کے لئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیمرے کے سامنے اگر پیڈی پی والے کچھ بھی ساہیں فون پہ کچھ بھی کہیں لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پیڈی پی کے لئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ پیڈی پی کا جنہدار جو ہے ہمیں دہنا پڑے گا کشمیر ویلی میں بہت کم ہوا ہے جب سے دو تین سالوں سے جی 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 ایک الزام یہ بھی ہے کہ جو دارہ تین سو ستھر ہٹائی گئی ہے اس میں وہ اس کا بھی ایک حصہ ہے جس طرح انہوں نے بی جی پی سے گڑ جوڑ کیا اس کے بعد ہی بی جی پی یہاں پہ طاقتور ہوئی اور انہوں نے یہاں پہ تین دارہ تین سو ستھر کو خدم دیا تو پیڈی پی کا جو جو گراف ہے کشمیر ویلی میں دوموں میں پہلے ہی کام تھا کشمیر ویلی میں بھی کام ہوا ہے اور ان کو ایک پارٹی کی ضرورت تھی اگر آپ ڈی 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 پورک میں بھی دیکھیں تو پارٹی نے کچھ سٹے حاصل کی تھی مگر وہ تب کی تھی جب این سی کا بھی اس کو ساتھ تھا کہیں کہیں جگہوں پہ تو کھر ایک کل ملا کے پی ڈی پی کے لئے ایک بڑا سٹب ہے کہ یہ محبوبہ چاہتی ہیں کہ وہ الائنس کر کے آگے چناو لڑے جب بھی چناو ہوں گے حالانکہ اس کا پتہ نہیں اس سال ہوں گے اپنے سال ہوں گے چوبیس میں ہوں گے لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے وہ چاہتی ہیں کہ این سی اور بعد پی ڈی ڈی یہ بانسٹرانس سے سائے ان کے ساتھ مل کے چناو لڑے لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ جو نیشنل کانفرنس کی لیڈرشی پہ خاص پر عمر ابداللہ وہ نہیں چاہتے ہیں انہوں نے پچھلے سال بھی کہا پچھلے مہینے بھی کہا ہم اکیلے ہی چناو لڑ سکتے ہیں اور جو چناو لڑنے کا چناو لڑنے کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد جس طرح سے حالات بنے ہیں حالانکہ ڈاکٹر فارک ابداللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ڈی اکٹے چل کے چناو لڑے گی لیکن جس طرح سے کل ریزویشن پاس ہوا ہے اس سے ایک بہت سنیچت ہو گئی ہے کہ نیشنل کانفرنس اب اکیلے ہی چلنے کے مور میں کیونکہ عمر ابداللہ ایک پاورفل لیڈر ہے اور لیکن اب جب محبوبہ کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہم کٹے الگ نہ بھی لڑے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی 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 کٹے رہے کیونکہ دارہ 377 کی ریشٹوریشن ایڈنٹی اور بازی جتنے معاملات ہیں ان کی بھالی کے لیے جو 377 ہٹنے کے بعد جو یہاں پہ ایک شناکتی ان کے کہنے کے مطابق ایک ایڈنٹی ہے ایک پہچان ہے ریشٹوریشن جو سٹیٹس ہے عزت ہے اس کو ریشٹور کروانے کے لیے جتنا بھی قدم ہے اٹھانے پڑیں گے تو اس کے لیے پی ڈی ڈی کا ہونا ضروری ہے پی ڈی کا ایج جٹ ہونا ضروری ہے پی ڈی ڈی کا اکٹھا ہونا ضروری ہے تو اس کو چکتے ہوئے جو محبوبہ نے جب میرے ان سے پوچھا کہ کیا پی ڈی 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 رہے گی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ الگ ہے الیکشن لڑنا اکیلے اکیلے بھی اگر لڑنا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن پی ایجوڑی اکٹھے رہے گی اور انہوں نے کوشش کی نیشنل کانفرنس کو ایک سنکے دینے کی کہ آپ اگر چناؤں الگ بھی لڑے لیکن آپ پی ایجوڑی مجھوڑے ہم پی ایجوڑی ایک کانوشونٹ ہے یہ پولٹیگل کانوشونٹ نہیں ہے یہ وہ کانوشونٹ ہے یہ وہ گروپ ہے جو ریشتوریشن آف تین سو ستھر ستھر ستی فائیو اے اور باہتی جتنے بھی یہاں پہ کانون جو ہے نرست کر دیے گئے ان کی ریشتوریشن ان کی بھالی کے لیے بلکل سمیر اس کے لئے فائیٹ کرنا چاہے تو پولٹیگل پولٹیگل میسیج نہیں دینا چاہتی ہے وہ ایک میسیج وہ دینا چاہتی ہے کہ ہم پی ایجوڑی کے بینے تلے فائیٹ کو جاری رکھیں گے یہ ہو سکتا کہ آپ الیکشن چناؤ آلتے ہیں جی سمیر تو اب اس باتشیت کے بعد کیا کچھ ریاکشن سامنے آتے ہیں اس پر بھی لگتار نظر بنی ہوئی ہے آپ کا بہت بہت دھنیوار دینا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے پی ڈی پی کے ورش نیتا اور پورو منتری نئیم اختر نے فون پر نیوزے ٹیم کو بتایا کہ میں اکیلے ویدان سبا چناؤں لڑنے کے لیے انسی کی اس گھوشنا پر ادھک ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ پی اے جی ڈی کو تیہ کرنا ہے اور یہ تیہ کرنے کے لیے کوئی ویکٹین نہیں ہے کہ کیا کیا جانا ہے کھوئی ہوئی گریمہ اور پہچان کو بہال کرنے کے لیے ہم پی اے جی ڈی کا حصہ ہیں اور ہمارا نیترت اس بات پر فیصلہ کرے گا کہ پی اے جی ڈی کا حصہ بنے رہنا ہے یا نہیں ہمارے لیے چناؤں گول ہے ہماری لڑائی جب مکشمیر کے لوگوں کے ادھکاروں کو بہال کرنے کے لیے ہے جو ان سے چھین لیا گیا ہے لہیم صاحب نیوز ایتن سے بات کرنے کے لیے شکریہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج نیشنل کانفرنس کی جو پروفیشنل میٹنگ ہوئی اس میں نے کہا ہے کہ ہم نبے کے نبے سیٹوں پر چناؤں لڑیں گی اس سے کیا ٹیک ہے آپ کا وہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے وہ حالانکہ ایک خود مختار پارٹی ہے جو ان کا فیصلہ ہوگا ظاہر ہے وہ اس فیصلے پر قائم رہیں گے یا آپ نہیں رہیں گے مجھے نہیں پتا لیکن میں ذاتی ایک رائے دوں گا آپ کو کیونکہ میں پارٹی کی طرف سے اس وقت نہیں بول رہا ہوں کیونکہ پارٹی کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ آفیشل سپوکسمنٹ جو ہیں وہ دیں گے اس پر اگر دینا ہو تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کشمیریوں کو اس وقت کشمیر جمہو کشمیر کے سب لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کو لوگروں کو کشمیریوں کو گجروں کو پہاڑیوں کو ایک دوسرے سے لگنے کی کوئی کوئی سکوپ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ بجائی نہیں ہے یہ ہم سب کی شناخت کا مسئلہ ہے لوگرے کی شناخت کا مسئلہ ہے گجر کی شناخت کا مسئلہ ہے پہاڑی کی شناخت کا مسئلہ ہے کشمیری کی شناخت کا مسئلہ ہے مسلمان یہاں کی اکثریت کی شناخت کا ان کے کلچر کا مسئلہ ہے سب کا مسئلہ ہے تو ایک ہمارے وجود کی جنگ ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگر آپس میں لڑیں یا نہ لڑیں تو یہاں ہوتے رہے ہیں پچھلے پچھتر سال سے لیکن مسئلہ وہیں کہ وہیں ہیں لوگ ابھی مر رہے ہیں لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں لوگ فانشیوں پہ بھی چڑے لوگ قتل بھی کیے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا شیخ صاحب گیارہ سال جیل میں رہے لیکن اس کے بعد بھی مسئلہ وہیں رہا تو ہمارا جو پارٹی کا جو بنیادی آئین ہے جو ہمارا بنیادی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ حل کریں باتچیت کے ذریعے اور سب کو ساتھ لے کے لوگوں کو ساتھ لے کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے ہندو، سکھ، باقی جتنے بھی یہاں ہیں irrespective of any caste, creed and color اور سب سے بات چیت کر کے یہ جو آپ نے یہاں پہ اس کو ایک security operation بنایا ہے ایک فوجی مسئلہ بنایا ہے اس سے یہ بات بہتر ہونے کے بجائے بگڑ جائے گی تو ہمارا اس میں وہی ہے پارٹی جو ہماری پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے کہ یہ الیکشن سے بالاتر ہے اور ہمارے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ as a party we have any power goal ہاں ہمارے جو کیاڈر ہے وہ کیاڈر بھی چاہتا ہے کہ ان کے بھی مسئلے ہیں جو عام زندگی کے مسئلے ہیں جو عام روز روز کے مسئلے ہوتے ہیں بجلی پانی وغیرہ وہ تو ہوتا رہے گا تو وہ جو بھی سرکار بنے گی وہ تو مسئلہ کرنا ہی ہوں چاہے کسی پارٹی کے تو لیکن جو اس میں ہمارا power goal as such نہیں ہے ہمارا یہی ہے کہ مسئلے کا حل ہو جائے تو اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی دگر پہ چل رہے ہیں تو کون ہمارے ساتھ چلتا ہے کون نہیں چلتا ہے اس کے irrespective of that اس کے باوجود ہم اپنی بات کرتے رہیں گے ڈیموکریٹیکلی پیسفلی کانسٹویشنیلی اور کانسٹویشنیلی اور کانسٹویشنیلی حق جو مکشمیر سے لیا گیا ہے اس کو واپس نہانی تھی کوشش کریں گے اس نے حق میں مقدور ہو جائے دگر خبرہ میں فی الحالتہ ہی نمسکار